مدن مذاکرہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اسولتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ حشر تک جشنے ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اسولتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میلاد آیا 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 اہدراباد کو حصار سے سید محمد اشرف علی مرشد کی دعاوں سے اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ ہر طرف دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے اور جس نے باہرہ آیا ہوا ہے میرا نام محمد بلال اتاری ہے اور میں زلہ منڈی باولدین سے آیا ہوں پہلے میرا پرگرام بنا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانک ٹوٹ گی تھی اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکرم کی ہے تو میں مرشد کے بارگاہ میں آزری پیکلی پیس ہو گیا ہوں میرا نام محمد جنید اتاری ہے میں ٹنڈو جام سے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ حیدر آباد ریجن کی شعبہ تعلیم ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے مدنی مرکز کی طرف سے الحمدللہ ہماری قائد عوام یونیورسٹی جو کہ نوابشاہ زون کے اندر ہے وہ بھی حیدر آباد ریجن میں آتا ہے وہاں سے الحمدللہ تقریب ہمارے ستائیس انجینئرز فائنل یئرز کے جو فائنل کر جائیں گے دسمبر کے اندر ان کا شیشن پورا ہو جائے گا وہ یہاں الحمدللہ تین دن کے مدنی قافلے قیلیت کے ساتھ الحمدللہ یہاں حاضر ہیں میرے نام حسین رضا ہے میں کیمیکل انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں میرا پہلا دفعہ یہ آنا یہ جو فیلنگ سے آنے کے بعد اس کو میں بیان الفاظ میں نہیں کر سکتا جب بندہ کچھ بہت زیادہ اچھا فیل کرتا ہے نا اسے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ اسے حق ادا کر سکے تو میرے پاس اتنے اچھا الفاظ نہیں ہے کہ میں اسے بتا سکوں دل دیئے جی کیفیت ہے کہ بس بیان نہیں تھی سکتی میرے نام حفظ بحمد اسمائلے میں سکسرور سے آیا پہلی بار آئے ہیں بیس سال کے بعد یہاں ہم لوگ ہم نے وہ جو بیس سال ہیں سزائے کی ہیں دنیا داری کے لیے اگر وہ بیس سال ہم لوگ یہاں پر محنت کرتے دین کے لیے کھڑے ہوتے تو ہمارے زندگیہ لگ ہوتی کہ یہ آنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ دو دن سے نہیں آئے یہاں تو ہمارے سالوں کا یہی گھا ہے حفظان مدینہ یہی گھا ہے ہمارا تھا کہ میں جہاں براؤں گا کوئی غصے والی بات نہیں ہر اسلامی بھائی میں محبت کوٹ کوٹ کے بڑی بڑی ہے ہر اسلامی بھائی محبت سے بات کرتے ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی ایک دنیا ہی عجیب ہوگی یہاں پر منظر ہی کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اپنی زندگی کو کسی گلٹ ٹریک پر چلا رہے تھے یہاں پر ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو بس ایک ایسا مومنٹ مل گیا جو میں لائف میں کہہ سکتا ہوں پروز قیمت کے میں نے یہ اچھا وقت ایک اچھی صحبت میں گزارا ہے اس سے جلوس نہیں کرتا ہے جی بالکل رہا ہے بہت بڑا جلوس نکلتا ہے دعوت اسلامی جلوس نکلتا ہے علماء کرام آندے نے جوش اور بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ امیر علیہ السنت ہے رہا ہے میں بھی الحمدللہ بہت دشن میں آجاتا ہے اور بہت خوشی منہ جاتی ہے گلیاں بزار سجایا جاتا ہے امیر علیہ السنت کے فیل سے الحمدللہ بہت کام ہوتا ہے رہا ہے امیر شہر میں اور رائیون میں ما شاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتا ہے اور ہزاروں عاشقانے رسول ہیں وہاں پہ اور جب یہ عید ملاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پہ لوگ سجاوٹ کرتے ہیں خوب محفل ملاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں یہ اپنیت کی ہے ساری زندگی میں امامہ رکھوں گا ساری زندگی دعوت اسلامی کو دوں گا مجھے ذریعہ معاشقی کوئی فکر نہیں الحمدللہ میں ساری زندگی دعوت اسلامی کو دوں گا اور الحمدللہ الحمدللہ میں مرشد کا ساری ہوں اور غلام ہوں دعوت اسلامی کا غلام ہوں گا اور جتنی مریاج عزت دی ہے مرشد میں کروڑوں لوگوں کے سامنے مجھے دعا دی ہے میری اعلیہ کو دعا دی ہے میں ساری زندگی مرشد کا آسان نہیں بہت دوں گا اور میں پہلی دفعہ ہوں پہلی دفعہ ہی کامیاب ہو گیا ہوں میں ایڈمیٹ تھا یہ کوالیمپور میں پھر میں مدنی چینل بھی دیکھتا رہا اور اس کے بعد پھر میں نے تعویزات بھی بائی کوریر آئے وہاں مجھے میں نے ان کا استعمال کیا جو طریقہ استعمال تھا اس سے مجھے کافی الحمدللہ میڈیسن سے وہ نہیں ہوا جو اس سے مجا فاقہ ہوا میں نے نیت کی تھی کہ میں جب بھی پاکستان جاؤں گا سب سے پہلے بھلے پانچ دن یا چھ دن کے لیے میں راؤں گا فیضان مدینہ میں حضرت صاحب کو پہلے میں ٹی وی چینل پر دیکھتا تھا آج جب سامنے دیکھا ایک تو میں بتا نہیں سکتا کہ میری فیلنگز کیاں تھی تو ہارٹ بیڈ میری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی دیکھ کے میں انشاءاللہ میں پروپر میں ہو جاؤں اس کے بعد میری نیت جو ہیوان سے میرا یہ تھا کہ میں وہ جو ایک مہینے کے لیے میں کافلے کے لیے جاؤں گا مجھے کہیں بھی بھی بھیجیں ماشاءاللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نبیت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہیمیں نیت کر لیجے میں اعتقاف سے ہوں میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یہ نیت کر لیجے دل میں کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دھورا لینا سعادت اچھا ہے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کی نیت کے بعد آپ وہ ثواب ملے گا اعتقاف کا کہ مسجد سے خارج ہوں گے باہر نکلیں گے تو یہ اعتقاف ختم ہوگا یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطارہ بے زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی مسجد میں آگئے کھانا پینا سامنے آیا اب اعتقاف کی نیت نہیں تھی تو کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے بلکہ ثواب کے لیے کر سکتے تو ثواب کی نیت سے کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے مکرو وقت نہ ہو تو دو نفل پڑھ لیجئے یا وقت کی نماز وہ پڑھ لیجئے اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد ربیل اول شریف چودہ سو تینتالیس نجدی کے کی آج گیارویں رات ہے اس نسبت سے زیائے درود و سلام پیج نمبر چار سے فرمان آخری نبی صلو علیہ وآلہ وسلم نمبر جارہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین دن مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم ابھی تاثرات میں نے سنے اور آخر میں قالم پور غالبن محسسسہ ہیں بھائی تشریب لائے ہوں گے اپنے وطن میں پاکستانی ہے جی جی تو یہاں تشریب لائے ہیں تو انہوں نے اپنے کسی گمبیر مرض کا بتایا جی 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 کیا مرض تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک بچاروں کو شفاہ کا فرمائے یہ آکر انہوں نے سکون محسوس کیا ہے یہ فرما رہے تھے اللہ کرے کہ یہ ایسا سکون ملے کہ یہ بلکل کلیر ہو جائے اللہ اللہ سب ہر شہر پر قادر ہے اللہ پاک ان کو ملاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی جھولی میں ڈال دے بچاروں کو اللہ پاک شفاہ دے مجھے ان سے اندر دیئے ایک اور عصدائی بھائی نے شروع میں تأثیرات میں اپنے پاؤں ٹوٹنے کا بتایا کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن میں اس سال پاؤں ٹوڑیا تھا تو میں آنی پایا اب آیا ہوں اب بھی اگر کوئی کمی ہے تو اللہ کرے وہ بھی دور ہو جائے اور یہ بھی بلکل یہ نہیں کہ شفاہ یاب ہو جائے اللہ کرم فرمائے سب پر رحمت نے نازل فرمائے ایک وہ ہمارے باکسر شاید کل دھام کے ساتھ ان کے حضاج تو بڑے کل بھی جوش میں دھا ہے آج بھی جذبہ تک میں پوری زندگی لگا دوں گا تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے زندگی کا کوئی ورسانی زندگی کی مقدار ہم کو پتا بھی نہیں ہے جو بھی نیک کام کرنا وہ کل کرنا ہو تو آج اور آج کرنا ہو تو ابھی کر لینا چاہیے کہ کل کس نے دیکھی ہے آخر زندگی میں کوئی تو کلے سے آتی ہے جس میں ہم خبر میں ہوں گے اللہ پاک آفیت نصیب فرمائے اچھا اور کل ایک اسلامی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے دعا کا دعا کے لیے کہا تھا فالج کا میں سمجھا والد میں نے والد کے لیے دعا کی تھی میں نے کہا آج ان کے لیے بھی دعا کرنوں ان کو بھی تعجب ہوا گئے یہ میرے والد کے لیے دعا کی وہ خیر میں سبج نہیں پایا تھا اللہ پاک آپ کے بھائی کو شفای کاملہ آج لا نافی عطا فرمائے ان کا فالج ختم ہو جائے اور یہ بھی نارمل لائف میں آ جائیں اور اللہ پاک کی رضا کے سائے میں رہتے ہوئے اور ہم سب ہی پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے سب اللہ پاک کی رضا کے ساہے میں رہتے ہوئے سنت اومری زندگی گزاریں آمین و جائے خاتم النبیجین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سب کا آنا جانا اللہ قبول کرے جنہوں نے تاثرات دیئے ان کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے جن کو اخلاص ہوگا ثواب تو ملے گا اور سب کے سب ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر ضرور کیا کریں تو اس طرح آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ نمازوں میں پکے ہوتے چلے جائیں گے سنت اور عمل کرنے میں انشاءاللہ مزید پختگی آئے گی اور انشاءاللہ دین کے خدمت کا اور جذبہ بڑھتا رہے گا ہر مہینے تین دن مدنی کافلہ تین دن میرے ستائیس دن آپ کے تین دن مجھے دے دیں ہر مہینے میں مدنی کافلے کے لیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مدنی مذاکرہ سمجھو جاری ہے اور سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب بھی بھی سواب یعنی درست دے پاؤں یا ضرور ہی نہیں بڑا دو عرض کرنی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اسطلاف فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائن کرتے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتے نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم کہلے ایک غلطی اور مجھ سے ہوئی تھی وہ پہلے بھی ہوئی ہے وہ غلطی وہ حدیث پاک کے الفاظ میرے بس ذہن میں بٹھے ہوئے ہیں مَن تَوَادَعَ لِلَّهِ فَقَدْ رَفَاعَهُ اللَّهِ یعنی یہ کہا تھا تو مفتش نے ہمارے مدنی چینل کے توجہ دلائے کہ ہمیں کسی کتاب میں حدیث کی یہ الفاظ ملے نہیں ہے ملے نہیں ہے یہ فائنل وہ کہتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں ہم میرے ذہن میں یہی بٹھا ہوا ہے تو خیر رب جب کتابوں میں نہیں ملا تو دار ہے ہمیں کتابوں کے ذریعے اس طرح کے غلوم پہنچتے ہیں تو میں وہ فقد سے رجوع کرتا ہوں اور وہ درست جو ہے فی الحال کتابوں میں جو درست مل رہا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں مَن تَوَادَعَ لِلَّهِ رَفَاعَهُ اللَّهِ جس نے اللہ کے لئے آجزی کی اللہ پاک اسے بُلندی عطا فرمائے گا صلو علیہ العبیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امیرِ علی سنت کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ سنا ہے کہ مشورہ کرنے والا نقصان میں نہیں پڑتا فائدے میں رہتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ اور میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں مشورہ کرنے والا اچھا آدمی ہو پرہزگار ہو اور اچھا ہے ہو امانتدار امین ہو اور یہ امین نام کے لوگ تو بہت مل جائیں گے لیکن اس میں باب مسمع شاید کم ملیں گے یعنی واقعی وہ امانتدار ہو اچھا کم ملے گا آپ نے کسی بات میں مشورہ کیا نا اگر آپ اس کو بولے گا دیکھو کسی کو بولنا نہیں ہے حالانکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مشورہ کرنے گا اس کے لئے پاس تو یہ امانت ہے آپ کی تو بولنا نہیں چاہیے اگر آپ نے بول دیا کسی کو بولنا نہیں تو خطرہ شاید بڑھ جائے گا کہ جب تک یہ دو چار کو بولے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا کہ لگتا ہے بات ہیوی ہے اس کو بجھے بتانا چاہیے فلاں فلاں کو یہ ایک میں ہماری نفسیات بتا رہا ہوں ایسے ہی کچھ حالات دیں اب مشورہ اس سے کریں کہ جو جس کو ہم اپنے اس میں کہہ دیں پیٹ کا مضبوط ہو پیٹ کا مضبوط ہو ہماری بات باہر نہیں جائے ہر بات میں ایسا نہیں ہوتا کہ بات باتیں ایسی ہوتا ہے کہ واقعی وہ باہر جائیں تو فساد ہوتا ہے یا بڑی شرمند ہی ہوتی ہے یا پھر وضاعتیں کرنی پڑتی ہیں یہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو مضبوط ہو امین ہو اور ذہن نصیف صاحب الرائے ہو صاحب الرائے اس کو بولتے جو اچھی رائے دیتا ہو اور مطلب اتنا سمجھدار ہو کہ وہ درست مشورہ دے سکے کیونکہ بازوں میں درست مشورہ دینے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی آپ اس سے مشورہ مانگ کر بھی شاید آپ آزمائش میں پڑ جائیں کہ وہ کچھ کا کچھ بول دیں اور اس کا روح بھی اتنا ہو آپ پر یا اس کا امپریشن اتنا ہو کہ آپ وہ کریں پھر سر پکڑ کے بیٹھیں وہ سمجھدار ہو اس کے پاس علم دین بھی ہو جیسا اب مشورہ اور جیسا موقع آپ شادی کے بارے مشورہ کریں بھولا جائیں گا شادی کروں یا نہیں کروں تو ظاہر ہے اس میں تو آپ کو کسی بڑی شخصیت کے بات جائیں گے تو وہ بلیں میں جانتا نہیں ہوں اس سے مشورہ کرنا ہو جو اس کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ اس کے بارے میں یہاں کروں گے نہیں کروں کیریکٹر کیسا ہے اس کا تو جس سے پوچھا گیا وہ چونکہ امین ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مشورہ دینا یہ تو وہ درست دینا واجب ہے مشورہ درست ہے غلط مشورہ نہ دے اب یہ کہ وہ درست مشورہ دے اگر اس کو پتا ہے کہ جہاں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا جہاں یہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے کارو بار میں اور اس شخص کے بارے مجھے پتا ہے اس میں یہ یہ کمزوری ہے تو یہ بتانی ہوگی تاکہ وہ مطلب ہے نکہ بچارہ پھنس نہ جائیں اگر آپ کو پتا ہے اور کنفرم ہے آپ اس کمزوری میں تو بتانا ہو اس طرح مطلب یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے وہ جیسی بات وہ مشورہ لینا چاہیے مشورہ میں برکت ہے حدیث پاک میں بھی مشورہ لینے کی ترغیب موجود ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيبُ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ہے کہ دورانِ تعلیم وَتَعْلُم عجیر آذان کا جواب دے سکتا ہے تعلم من سیکھنا تو جو مدرس ہے وہ عزان کا جواب دے یا نہ دے بظاہر تو عرض نہیں لگتا عزان کا جواب دے لیں دیر کتنی لگے گی ایک تو ہوتا ہے کام میں بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں اور وہ وقتیں جا رہا ہوتا ہے جسے بعض اوقات جسے جس کا ڈیلنگ کا کام ہے وہ وقف کے ادارے میں یا سرکاری ادارے کے اندر ہے اور اس میں وہ ڈیلنگ کر رہا ہے اب عزان کا وقت ہو گیا تو پھر وہ اجارے کا چکے وقت ہے تو اس صورت میں تو بہرحال وہ اپنا جو اجارے کا کام ہے اسے ہی کرے گا ساتھ ساتھ عزان کا جواب دے سکتا ہے تو دے دے اور اگر پرائیوٹ ادارہ ہے اور سیٹھ جو مالک ہے اس کی طرف سے اجازت ہے اس چیز کی دیوی ہے یا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس میں عزان کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس کے لئے جیسے تھوڑا بہت کام کلیف فون پر بات کر رہی نہ کروانا اب عزان کا جواب نہیں دیتا اور اجارہ ایسا ہے کہ وہ مطبع نہیں ہے کہ سیل میں نے وہ گفتگو میں لگا ہوا ہے تو وہ جو وعید بہار شریعت میں لکھی بھی ہے وہ بلا ضرورت پر آئے کہ نہیں کوئی اسی بلا ضرورت دنیا بھی گفتگو وہ کر رہا ہے تو اسی پر ہوگا اب جیسے کوئی مبلغ ہے اپنا وہ سرویس کر رہا ہے وہ کئی بار ہی اپنے بیان میں کیوی چکا ہے کہ دورانِ عزان گفتگو کرنے سے وہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے اب یہی بات چیت میں لگا ہوا ہے دیکھنے والوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا سب کو کوئی پوچھے گا تو نہیں نہ یہ سب کوئی وزاد کرے گا کہ میں اجارے کا ٹائم ہے اسی میں جو ایسے اداری کے اندر ہے کہ جہاں کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے یا وقف کا ادارہ ہے اب چونکہ اس کا وقت کے بکاوہ ہے اور یہ ایسا کام ہے جیسے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ تو یہ بھی اسی درجے کا بلکہ اس سے بھی نیچے کا کام ہے یہ تو اس لیے جب اجارہ اس کا چل رہا ہے تو اس وقت تک تو وہ روک نہیں سکتا اپنے اجارے کے کام کو کہ اس کو روک کر پھر وہ جواب دے اسی کے دوران وہ جواب دے سکتا ہے تو دے دے اور سامنے والوں کو سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے اور اس طرح اگر پریوٹ کسی دکان پر کام کر رہا ہے تو اپنے سیٹھ سے اس بات کی اجازت لے لے کہ اس طرح جب کوئی وقت ہوگا تو میں اس پر ازان کا جواب پہلے دے دوں گا کوئی اس میں اتنا وقت تو لگتا نہیں ہے سوا بھی ملے گا ماشاءاللہ الحمدللہ ماہِ میلاد میں اس پیارے مینے میں جہاں بہت ساری برکتیں ظاہر ہوتی ہیں وہاں پر عاشقانِ رسول کہ یہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہِ مبارک کی زیارت کا بھی سلسلہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ تو اس تعلق سے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں وہ چند سوالات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوالات آپ سے ہم کر لیں تاکہ ان سوالات کے تحت جو جوابات تو اسے انشاءاللہ عاشقانِ رسول کی ایک زبدت رہنمائی کی صورت نکل سکے گی تو ہم نے یہاں کچھ مجھے سوالات ملے ہیں تو ہم نے کچھ آپس میں ہی کچھ سوالات یہاں تقسیم کیے ہوئے ہیں تو چند ایک سوالات میں پہلے کر لیتا ہوں پہلے تو آپ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ موہِ مبارک کیا ہیں اور ان کی برکات کیا ہیں مو یعنی بال یہ ارشاد فارسی لفظ ہے موہِ مبارک برکات والا بات تو موہِ مبارک ہمارے ہاں پیارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں بال شریف ہیں ان کو موہِ مبارک بولتے ہیں تو ان کی برکت کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کا حصہ ہے اس سے بڑی برکت اس سے بڑی مرد کیا اس میں کہ کیا نہیں ہے اس میں کیا برکت نہیں ہے کونسی برکت نہیں ہے اللہ پاک نے جن کو نصیب کیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں جو عدب کریں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو نے جب وسیعت کیجئے تو اس میں بھی بعض تبرکات آپ کے پاس تھے جن میں موہِ مبارک بھی تھا اور انہوں نے موہِ مبارک کے بارے میں شاید یہ فرما تھا کہ میری آنکھوں پر رکھ دینا بارا لیا کہ وہ موہِ مبارک بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ میں یہ تبرکت کے ساتھ مجھے ارحم الرحمن کے سپورت کر دینا اللہ پاک ارحم الرحمن ہے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں یوں دیگر صحبہ اکرام علی مردوان بھی موہِ مبارک کی تازم کرتے آئے ہیں تابعین تبعے تابعین بزرگان دین علیاء اکرام سب تازم کرتے آ رہے ہیں موہِ مبارک کے نصبہ سرکار سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ امام سنت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تبرکات ہیں تبرکات میں جو سب سے بڑھ کر تبرک ہے سب سے بڑی جو چیز تبرک کے اندر وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 حصہ ہے بال مبارک تو جو داری مبارک کا بال نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کا بال مبارک ہے اس کے بارے میں امام سنت رحمت اللہ نے فرمائے کہ سب سے بڑا تبرک ہے یہ سب سے بڑی برکت والی چیز ہے تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبیدہ سلیمانی رضی اللہ عنہ یہ امام ابن سیرین رحمت اللہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں ان کے علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملا ہے تو حضرت عبیدہ سلیمانی رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہونا میرے نزدیک مجھے اس سے زیادہ پیارہ ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا مجھے دے دیا جائے اس سے زیادہ پیارہ یہ ہے کہ مجھے ایک بال مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے اور سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے سونے کی نلکی پوری اور اس میں وہ موہ مبارک رکھتی تھی مدینہ شریف میں جو بیمار ہوتا تھا تو پانی میں اس کو ڈال کے دیا جاتا اور وہ پیتے تو لوگوں کو شفا حاصل ہو جائے کرتی تھی مبارک کے حوالے سے امام زہبی رحمت اللہ نے حضرت عبیدہ سلیمانی رحمت اللہ کا قول نکل کر کے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیہ بندہ اس سے چری جائے خرچ کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک اس کے پاس ہو تو یہ اس سے بہتر ہے اس کے لئے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ساری دنیا کی دولت اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک سبحان بشان انمول یہ کوئی قیمتی چمد تہ بام سنب جم سوار ہے یہ سو ربر کر شکن ناز زب آر ہے یہ سو سو ربر کر شکن ناز زیو آر ہے یہ سو ہم سیا کار پہ یا رب تپش مغ آش میں ہم سیا کار پہ یا آر پہ تپش مغ آش میں سا یا مغ آش مغ آش مغ آش ماشاءاللہ موہ مبارک کی بھی کیا بات ہے ہمارے یہاں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ موہ مبارک کو غسل دیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ موہ مبارک کو غسل دینا کیا ہے کیسے دیا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں صلو تعظیمان غسل دیتے ہیں جیسے کعبہ شریف کعبی تو غسل ہوتا ہے مسجدوں یا مزارات پر غسل دیے جاتے ہیں تعظیمان غسل دے اور کوئی کہ اس میں اصراف نہ ہو حد سے بڑھنا نہ ہو کوئی شریعت کی خلاف ورز ہی نہیں ہونی چاہیے تو موہ مبارک کو غالباً عطر سے غسل دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آبے زمزم سے بھی دیتے ہوں تو عطر سے اس طرح غسل دیتے ہیں جو میری معلوم آتے ہیں غالباً یہ کہ وہ عطر جو ہے وہ موہ مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کیا بہادیاں بولوں کیا بولوں لہنے کہ موہ مبارک کی خدمت میں نظر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا عطر عطر کو عطر شریف بناتے ہیں تو یہ مطلب اس طرح کرتے ہیں اور یہ چونکہ عام طور پر چاندی کی ڈی بیاں میں رکھتے ہیں چاندی اللہ توفیق دے تو سونے کی ڈی بیاں میں رکھنا چاہیے تو حص میں توفیق ہوتا ہے لیکن یہ کہ جتنی تعظیم کریں گے اتنی کم ہے تو اس میں کچھ برادہ وغیرہ ہوتا ہے موم برادہ تو وہ اتر اس میں جذب ہو جاتا ہوگا یہ غسلے کا طریقہ غالبا ہے اس کے کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے یاد نہیں پڑتا یہ اشارت فرمائیے کہ اگر کسی کو موہ مبارک حاصل ہو جاتے ہیں یہ سعادت اس کی مقدر میں آ جاتی ہے تو عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے کہ برے گھر میں ایک الگ سے کمرہ بنایا جاتا ہے ایک الگ کمرے کے اندر یہ ساری تبرکات ساتھ بھی رکھے جاتے ہیں موہ مبارک بھی وہیں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اب وہ ایک کمرہ بنانا اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کمرے کو روز نہیں کھولا جاتا ہے کبھی کبھی جیسے کھولا جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں اس کے لئے سپیشل علماری بنائے جاتی ہے اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں تو اب یہ ایک بہت ہی بڑا اتمام کیا جاتا ہے اور بہت عالی شان اور خوبصورت سجس ہے کہ ایک بڑا ریکورٹیٹ کمرہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی جب وہاں حاضری دیتا ہے غریب آدمی اور جب وہ یہ سارا منظر دیکھتا ہے کہ یار یہ ما شاء اللہ اچھا تو بہت لگتا ہے اس کو اس کے پاس جو کہ موہ مبارک جلوہ فرما ہوں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار اتنا احتمام میں تو نہیں کر سکوں گا موہ مبارک کا تو اس کو تھوڑا سا ہی وہ دل پسی جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا تمہیں کیسے کر سکوں گا یہ جو میں نے مجموعی تو پر آپ سے جو عرص کیا ہے اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے نوٹ کے گڑھی جو ہے نا یہ کوئی کچن میں تیلمسالک جگہ نہیں رکھتا یہ سونا جو ہے زہورات وہ بھی ازار پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ مطلب چھولے کے پاس نہیں ڈال دیتے ہیں تو یہ تو کائنات کی انمول شے ہے اس کو کتنا اعترام سے رکھنا ہے یہ آپ آشک سمجھ سکتا ہے کوئی یہ بڑا کمرہ یا ڈیکوریٹ کمرہ یا اسپیشلس کے لئے علماری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اچھی نیت سے ہوگا تعظیم کی نیت سے ہوگا تو سوابی سواب ہے ایسا غریب آدمی کے جو گھبرا جاتا ہے تو یہ اس کو مدینہ کیسے بھیجیں گے آپ مسجد نبی میں سونے کے بڑے بڑے جومر لگے میں ایک ایک جومر کروڑوں اور بہر روپے کا شاید ہو کتنے کتنے کلو شاید وزن ہوتا ہوگا ان کا سونے کا آپ نے بھی زیارت کی ہوگی تو بھی لگے اتنا سونا تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہے محبت میں یہ ہوتا ہے تو اچھی نیت سے ہو اس طرح کا اور نیت کا محل موقع ہو تو وہ سواب کا کام ہے جیسے ابھی ہم نے امول مومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا سنا کہ انہوں نے موہ مبارک کو سونے کی نلکی میں رکھا تھا یہ احترامن سونے کی نلکی بھی یہ سونے کے مقدر ہیں سونے میں کمال نہیں ہیں سونے کے مقدر ہیں کہ موہ مبارک اس میں تشریف فرمائیں یا فرماتے اس وقت یعنی سونوں میں یہ سونا اس بات تو فخر کرتا ہوگا کہ مجھے موہ مبارک کی صحبت نصیب ہوئی ہے یہ بات ہے یوں مطلب کوئی حرج نہیں ہے اس میں ڈیکورٹ تو کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہے اللہ کی دیوی توفیق سے لیکن یہ جو بتیاں جلا کر رکھتے ہیں بعض جگہ سنا ایسی بعض جگہ پنکھا یہ بلا وجہ مطلب یہ بتی جل رہی ہوتی ہے اندر موہ مبارک کے اس کمرے میں یہ سوچتے نہیں کہ یہ تو نور والے آقا کا پور نور بال ہے اس کو تمہاری بل بڑی کیا روشنی پہنچائی اس کی ضرورت نہیں ہے بال مبارک کو تو یہ تو میں نے ویسے عقیدت عشق میں کہا کہ یہ بل بل ب سے روشنی کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے اگر یہ بند کر دیا کمرہ اور یہ بتیاں بلا وجہ جل رہی ہیں تو یہ اصراف ہے پنکہ چل رہا ہے اسی چل رہا ہے تو ساری کائن ہم سے تھندک تو یہی سے تقسیم ہوتی ہے سرکار کے قدموں کی دھول سے پر ہم کیا تھندک موجہ جائیں موہ مبارک کو تو بہرحال یہ کہ یہ اصراف اس سے توبہ کرنی چاہیے جب دیکھنے لوگ حاضر ہیں زیارت کے لیے اس وقت ایسی پنکہ بتی سب جس کی ضرورتیں وہ کریں روشنی جو جگمک کر رہی ہے چراغہ یہ بھی بھلے کریں کہ یہ اس وقت موقع ہے اس کا سب چلے گئے اب اب اس کو بتیوں کو اور جو بھی آف کر دیا جائے یہ مطلب آپ کا سوال پورا ہوا یا ابھی کچھ جواب غریب آدمی کا غریب آدمی غریب اپنے آپ ابھی غریب سمجھتا ہے اب یہ بولتا ہے تو کیا کہہ اتنی بڑی انمول نعمت اس کے پاس موہ مبارک وہ یہ بولتا ہے میں غریب ہوں غریب کائے گا اس کے لیے کسی سے مانگنا نہیں ہے بھئی سے جو ممکن ہے سونے چاندی نئی تو اسٹیل کی نلکی ہو جو بھی موہ مبارک کے اپنی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہماری عشق کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جتنا اچھے سے اچھا مطلب جو چیز ہے امدہ سے امدہ قیمتی سے قیمتی اپنے بس میں اس طرح ہم کریں تو ایک کمرہ اگر اس کے لیے مختص نہیں کر سکتا فکس نہیں کر سکتا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہیں بھی اونچی جگہ پر اپنے گھر میں جو علماری ہے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ تاک بنا کر شوکیس میں وہ شوکیس اور یہ شوپیس سجانے کے لیے آدمی لوگ بناتے ہیں اندر میں کھانے وانے تو اوپر والے کھانے میں یہ رکھ دیا جائے مگر اس روم میں پھر یہ کہ میرا ذہن یہ ہے کہ اس میں واشروم نہ ہو واشروم نہ ہو اس روم کا عدب کیا جائے بیشتر اس کو مسجد بائیت بنا لیا جائے اس میں نمازیں پڑھیں اور تلاوتیں کریں ذکر و اذکار کریں بچوں کو جب بھی لائیں اس میں تو تھوڑا اپنے ساتھ سنبھال گئے یہ نہیں وہ کچھ کر دیں اس میں دل جلے اپنا تو یہ کہ عدب بہتر ہم ہتنا کریں گے بعد اب بہ نصیب ہم یہ جانے انشاءاللہ یہ کہ بہتر ہوگا اچھا ایک اس معاملے میں اور بھی confusion اس کو دور کر دیں کہ بعض لوگ موہ مبارک کے تعلق سے جب ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا سند ہے اس تعلق سے پھر وہ سوالات بھی کرتے ہیں اور بعض وقت اسی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا اس میں پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھو تبرکات کے تعلق سے یہ بھی جالی تبرکات بنتے ہیں تو وہ بھی جالی تبرکات کے تعلق سے بھی کہ لوگ جیسے تبرکات جیسے بنا رہے ہوں اور اس کو کچھ کر رہے ہوں اس تابور سے بھی باتیں ہیں تو آپ یہ موہ مبارک کے ساتھ جو دیگر تبرکات کے تعلق سے جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائے فرمائیں گے یہ تو ہے کہ فیلال کچھ عرصے سے سننے میں آ رہا ہے جالی تبرکات کا سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے کلپ دیکھے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جالی تبرکات بھی بن رہے ہوں گے یعنی یہ پہلے جب پہلے مال مبارک کی زیارت ہوتی تھی یاد آتا یا کہیں میں نے زیارت کی تھی کوئی پتھر پر نقش قدم کی شاید ایسا کوئی یاد پڑتا ہے تو پہلے یادوں کے غوثپا کے مزار کی چادر شریف اس طرح کے تبرکات ہوتے تھے اب ترہ ترہ کے تبرکات جو ہے نا اور بعض تبرکات ایسے سامنے سنے گئے یا سوشل میڈیا میں دیکھے گئے ان کی تصویر ہیں جن میں واقعی ماتھا ٹھنکتا ہے یہ کہاں سے تشریف لے آیا تو اب یہ کہ میں تذکرہ کرنے سے درتا ہوں تو اس طرح ایسا کام کیا جا جسے لوگوں کو شبوہات پیدا نہ ہو اور ان کی عقیدتوں کو ٹھیس نہ پوچھے تو جو جالی تبرکات اگر چلاتے بھی ہیں تو وہ سخت گناہ گار عذاب نار کے حق دار ہیں انہیں تبرک بیچے نا اتنے ہزار میں میرے پاس نہیں ہے جاننے والے پاس میں اس کو منت کر راضی کر لوں گا آپ تو پھر چوکن نہیں ہو جائے کہ آپ تصور میں تبرکات کی زیارت کر لیا کریں رسک نہ لیا کریں کوئی سے خرچ کر نہیں اب جیسے کہ بعض وقت دل مان جاتا ہے میرے پاس بھی تبرکات تشریف فرمائیں چند ماہ پہلے مجھے جو ایک تبرک پہنچا ایک اسلامی بہن نے بیجوایا اچھا اس اسلامی بہن کو کسی اور اسلامی بہن نے دیا کہ تم پہنچا دو علیاز کو اب وہ تبرک چند ماہ ہو گئے میرے پاس تشریف فرمائے اب میں نے کوشش کی کہ اس نے وہ سامنے ہے وہ لوگ آئے میرے کچھ بھی نہیں مانگنا آئے کچھ بھی سامنے ہی نہیں ہے مجھے ان کے نام بغیر پتہ پھر معلومات کی یہ کون محسین ہے ہمارا اس نے اس طرح مطلب کیا ہے اب جا کے پتہ چلا کہ اس کا فلان نام ہے تو میں نے کہ اس کا نمبر حاصل کروں میں معلوم تو کروں کہ یہ کہاں سے عطا ہوئے ان کو آخر کار ان سے بھی اپروچ کرنے میں وہ بھی کترہ ہے اس کو بولو سوتی پیغام میں تفصیلات مجھے بھیجیں کہ آخر یہ کس طرح انہوں نے پائے وہ کترہ رہے تھے پھر اس نے بتایا کہ انہوں نے پیغام دیا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ ایوریون بولتے کیا بولتے تو وہ انہوں نے کر دیا ہے ارے پیار میں نے کہاں پوشش کریں کہ یہ کچھ تفصیلات تو پتا چلے اپنے بڑے دن آرہیں خیر تو آخر کار ان کا سوتی پیغام کچھ اس طرح آیا کہ چار سال پہلے اس نام کے بھائی نے مجھے عطا فرمائے ان کو ان کے پیر صاحب نے عطا فرمائے تھے ان کے پیر صاحب کو کہیں اور سے عطا ہوئے تھے اس طرح پھر یہ میرے پاس تشریف فرما رہے چار سال تک اب میں عدب کیسے کروں کیا کروں اس طرح ان کی ساری کوئی الفاظ دے تو میں نے یہ ذہن بنائے کہ یہ علیاس کو ہم پہنچا دیتے اس طرح یہ انداز کے ساد ہو اس کو بھی اگر ہم بولیں کہ یہ جالی ہے پھر کس کو ہم اصلی بولیں گے پھر اس نے یہ بھی بتایا ہم ہر سال غسل دیتے ہیں اس کو اس کے بالمبارک ان میں سے ہم نے شاخیں دیکھی وہ شاخیں ہم نے چار شاخیں دی جو شروع میں نہیں تھی وہ چار شاخیں جو تھی وہ اس سے ہم کو حاصل ہوئی اور ہم نے یہ دوسروں کو بھی دیا شاید بعض شاخیں انہوں نے اپنے پاس بھی ان کے پاس بھی تشریف فرما ہیں اس طرح اچھا اب وہ تورق کیا ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گیس ہوئے دراز گیس ہو تو الحمدللہ وہ ہمارے گھر تشریف فرما ہے اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے بیان کیا تو آپ کے گھر وہ تبرق جلوہ فرما ہے تشریف فرما ہے تو جیسے ابھی تھوڑی در پہلے آج امین نے اعلان کیا کہ ہمارے برے دن تبرق کی زیارت ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تبرق جو آپ کے گھر میں جلوہ فرما ہے جس کی آپ نے زیارت کی ہے وہ بھی میں زیارت ان کی جیور کا کی نہیں ہے میرے میں جرت نہیں ہے کہ میں آقا کی ظلفوں کے سے دیکھوں گا وہ یوں کنکیوں سے سائٹ سے میں نے پورا اس کا حلیہ ہی نہیں دیکھا ہے مہمت نہیں زین بنتا نہیں پہلے بھی آپ کو پتا برس پہلے موی بار کی زیارت کلے جاتا تھا ہاتھ باندھ گے دروش پڑھ نکل آتا کمی مطلب زیارت کا آپ کو یاد ہوگا یہ میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ موی مبارک کی زیارت کیسے تو ککری گرون میں ایک دفعہ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ کیسے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہوا تھا سرکار کے روز سبج گمبت کے سائے میں کہ آپ نے وہاں جس طرح حاضری دی تھی اور اسی طرح آپ الٹے پاؤں پلٹے تھے تو کچھ اسی طرح کا انداز میں نے آپ دیکھا تھا اور اس وقت مجھے وہ شیر یاد آ رہا تھا جو کیونکہ اس کے شیر یاد آتا تھا تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے تمہارے تو احسان احسان نیاب نہیں سمارے تو وہ احسان نافرمانی آپ نہیں ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سی شاہ ام شرم جی جا غل خبر للہ غل خبر میری للہ غل خبر خبر دریا کا جوش نا خبر میرا نا نا خبر میٹھو با تُو کہا ہے میرے شاہ حل خبر تم پارے تو وہ ہے سا سا خبر نا خبر مالی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے اہل عمل کو ان کے عمل پا مہ آئیں گے میرے را کون دیرے سوا آل خبر تم مال تو وہ ہے سا سا رہن آف مال میرے آف میرے میرے شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سی سنانے کے کابل بین موہ تمہارے دکھانے کے کابل بی لگاتے ہوں سکو بی سینے سے سا جو ہوتا نہیں مل گانے کے کابل 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 اے عمل پہ جہت نم جانے کابل تم بارے کابل پہ کابل کابل ت لیے شیخ پہے شیخ ہے اس کا بلپنا ناما یا رسول اللہ تمہاں حق میں تو وہ ہے ایسا اور ناما فرمانیہ اپنی ہمیں تو شیخ آتی ہے تم کو بھو دکھا میرے سے کل دے لکم میں کمی میں کے غور کو رہی کتی کون غم پال تلتا ہم پہ کرو رو درو تمہارے کو دو ہے ایسا اور ناما فرمانیہ اپنی ہمیں تو شیخ آتی ہے تم کو بھو دکھانے سے ہمیں تو شیخ آتی ہے تم کو بھو دکھانے سے کر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے سنگا کر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا تمہارے تو وہ ہے ہیسا اور ناما فرمانیہ اپنی ہمیں تو شیخ آتی ہے تم کو بھو دکھانے کر کے تمہارے پناہ تم کہو کامل میں آنا تم پہ کرو رو درو تمہارے تو وہ ہے ہیسا اور ناما فرمانیہ اپنی ہمیں تو شیخ آتی ہے تم پہ کرو رو دکھانے سے ہمیں تو شیخ آتی ہے تم پہ کرو رو دکھانے سے اپنی ہمیں تو شیخ آتی ہے یا پتیل میں بنا کر دیکھ لو رنجو غم دردوں کے میرے گرد بھیڑی ہے سرکار آریا کر دیکھ لو انکار کرتے ہی نہیں بے نام آزمان کر دیکھ لو سکھ لو کے دل ملور کر دیئے اس طرف بھی آیا کر دیکھ لو تو پانے تو وہ ہے ویسا آریا کر دیکھ لو میاں اپنی ہی تو مالے وہ ہے ویسا آریا کر دیکھ لو میاں اپنی ہمیں کوش سے آتی تم کو مول دکانے سے ہمیں تو شر سے آتی تم کو مول دکانے سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد موضوع موہ مبارک کے تعلق سے ہے اور زیارت کا موضوع چلا کہ موہ مبارک کی زیارت تو کیا آپ کی جو اس وقت باتیں ہم نے سنی تو کیا موہ مبارک کی زیارت کا کوئی ایسا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس انداز سے حاضری ہو اور یہ قلبی اور ذہنی کیفیت ہو ایک تربیت کے طور پر اگر آپ ارشاد فرما دیں اور یوں مطلب کہ وہاں سے رخصت ہو تاکہ ایک ذوق شوق اور وہ جو ایک برکت ہے وہاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں کیونکہ ماشاءاللہ موہ مبارک تو ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی طرف سے یہ بھی اجازت ہو جائے یا اعلان ہو جائے کہ جو اموہ مبارک ایسو مبارک آپ کے یہاں جلوہ فرما ہے اگر اس کو بھی فیدان مدینہ میں جو زیارت کی ترقیب بنے گی اگر وہاں ان کی بھی زیارت اگر عاشقہ نے میلاد عاشقہ رسول کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی زبردر فیضان جاری ہوگا سبحانہ میں نے وہاں جو تشریف فرما ہے قریب دیگر دعا تو مانگی ہے کہ زیارت نہیں کی پتہ یہ چلے کہ اندر ذلف مبارک تشریف فرما ہے ذہن نصیب بالکل یا نہیں کہ امت کو اس کا فیض ملنا چاہیے وہ تبرک حاصل کریں سے انشاءاللہ یہ حجی امین ترقیب فرما لیں انشاءاللہ بسم اللہ یہ کیسے مبارک بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ ان کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا یہ نماز اثر تک جاری رہ گا کیونکہ جلوس ملاد جو شہر میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ فیدان مدینہ میں اختتام بھی ہوتا ہے اور پھر دعا بھی اور مغرب کی نماز کے بعد نقران شروع کا سنت و برا بیان عاشقان ملاد کلی لنگر ملاد کا بھی اتمام ہوتا ہے اور اشاءاللہ کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ تیرونی شب بدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اثر کے بعد غالباً وہ دعائے افتار ہوگیا اثر کی جماعت آج امین ہم عموماً لیٹ کرتے ہیں تاکہ جلوس ملاد والوں کو جماعت مل جائے اثر کی تو جنرل پانچ بجے جماعت ہے تو کتنے بجے سوا پانچ رکھیں سوا پانچ دعائے افتار کا اعلان ہے تو اگر ہم سوا پانچ جماعت رکھنے ہیں امیرسوں جیسا فرمائیں تاکہ جماعت مل جائے جلوس والوں کو ساڑھے پانچ بھی ہو سکے گی چھے بچ کر دو یا تین منٹ پر رکھا لے چھے بچ کر دو یا تین ہوگی گروہ بے آفتہ ہو تو اگر فکس ساڑھے پانچ بجے جماعت ہو جاتی ہے تب بھی وہ اور اس کے بعد دعائے افتار ہو جائے گی ہاں تاکہ جلوس والے جو بیچارے آئیں گے کسی کی جماعت نہ جائیں انشاءاللہ تو بارہ ربیل اول کو عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں اثر کی جو جماعت ہے وہ سارے پانچ بجے ہوگی صرف بارہ ربیل اول چودہ سو ترالیس کورٹین فورٹی تری سے نہیں جری اثر کی نماز با جماعت انشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ کراچی میں سارے پانچ بجے جماعت ہوگی اور اس کے بعد دعائے افتار کا سسلہ شروع ہوگا تو جو دعائے افتار کا سوا پانچ کا اعلان ہوا ہے وہ یوں سمجھئے کہ تقریباً پانچ بجے چالیس منٹ کم ہو بش دعائے افتار کا سسلہ شروع ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ تعالی علی محمد ساتھی اگر یہ بھی عمیر رسول محمد مبارک کے برکتیں بیان ہو رہی ہیں اب چونکہ زیارات کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں جو احتیاطیں ہوں جیسے گھر میں تشریف فرمائے تو ایک احتمام ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جب احتمام کیا جائے کہیں پر بھی ایسی محفل میں تو اس وقت ہماری کیا احتیاطیں ہونی چاہیں کیونکہ بعضوں کا جو مقامات ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مناسب نہیں ہوتے تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کمرے میں ہو تو اس طرح احتیمام کیا جائے تو جہاں زیارت کا احتیمام کیا جائے تو وہاں پر کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اگر پبلیک زیادہ آنی ہے تو خوشادہ جگہ ہو فیضان مدینہ میں تو بہت جگہ ہے وہ الحمدللہ خوشادہ جگہ ہو اور وہاں خشبود دار ماحول ہو اور بار بار درخواست کی جائے کہ دروت شریف پڑھتے رہی ہے اور چلتے رہی ہے زیارت کرتے رہی ہے کیونکہ اگر ایک ہی رکھ کر وہاں کھڑا ہو گیا تو لوگ دوسرے تکلیف میں آ جائیں گے تو وہ چلتے چلتے جگہ رش زیادہ ہے تو چلتے چلتے وہ زیارت کرتے جائیں دروت شریف پڑھتے جائیں جب تک یہ لائن میں کھڑیں تف تک بھی یہ دروت پاک پڑھتے رہیں باتیں ادھر ادھر کی مناسب نہیں لگتی جا اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ ذہن میں ہو پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں ہونا کہ میری سعادت ہے کہ میں اس ہستی کے موہ مبارک کی زیارت کرنے لگاؤں جب اس ہستی کے بال مبارک میں اتنی کشیش ہے اتنی کشیش ہے اتنی روحانیت ہے جن کے بال مبارک ہیں ان کی کیا شان یوں مطلب سرکار کا تصور باندھ کر اگر زیارت کریں گے اور ادھر ادھر کے خیالات نہ ہو ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو سر جھکا ہوا آنکھیں جھکے ہوئی ہوں اس طرح انشاءاللہ بڑھیں گے حاضری دیں گے تو انشاءاللہ وہاں جانے سے پہلے ہی اگر دل زندہ ہوا تو آپ پر اقت تاری ہو جائے گی تو سوز و گداس کے ساتھ زیارت کا ایک اپنا ہی مطلب سرور ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق کے رسول ہے ماشاءاللہ عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں تبرقات کی زیارت پر کلام کا بھی سسلہ ہمارے ہاں جاری رہتا ہے تو جیسا ہم میلے سن نے فرمائے کہ اگر پورے اعتمام کے ساتھ ہم آئیں گے اور غور سنتے بھی رہیں گے اور تو رب نے چاہا تو ایک افیت کا بھی سسلہ جاری رہنے کی صورت بن سکتی ہے شاہ شاہ مرحبہ دلدار کیامت مرحبہ حزن دول کیامت مرحبہ مرحبہ يا مصطفہ مرحبہ يا مصطفہ مرحبہ يا مصطفہ مرحبہ يا مصطفہ تمام مسلمانوں کو سمائی طرف سے چششنئی ملاد النبی مبارک آکا کی آمد مرحبہ مرحبہ اللہ رحمہ نعفی انا امدلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر آخی مرحبہ ساک بولو ساک جی نور سے سجا مرحبہ 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 آلا مسلمان مرحبہ iate م 见 مرحبا مستفا مرحبا 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 مدنی کیامت مرحبا ما ملحبا مرحبا 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 على قیام المرحبا ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بچے اور بڑی پیاری پیاری عدائیں سبحان صلو علی الحبیب وہ شیر یاد آ رہا ہے آپ کا میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشقی میں مجھلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشقی میں مجھلے انہیں ایک تم بنانا انہیں ایک تم بنانا بدنی مدین والے بدنی مدین والے بدنی مدین والے امیر اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ حرس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے حرس حرس یعنی لالچ کسی چیز کی لالچ ہونا کہ یہ بس مجھے کسی طرح مل جائے اور زیادہ زیادہ ملے زیادہ ملے اور ملے اور ملے یعنی کہ سیری نہ ہو یعنی جی نہ بھرے اب چاہے غلط کرنا پڑے تو بھی بات نہیں کری رہے تقریباً اس وقت حرس تو عام ہے کتنا ہی کماتے ہیں لیکن جی بھرتا نہیں ہے اور ٹائم بھی کریں گے بعض تو مجبور ہوتے ہیں پورا نہیں ہوتا یا کرزہ چڑھا ہوا وہ بھی چاہرے اور ٹائم کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہوگا بس ہرس ہوتی کمانی کسی کو ہرس تو کتن ہے زیادہ کماؤں ضرورت کے بغیر خوابہ کا جمع کرنا یا یہ تو یہ بھی ہرس میں آ جائے گا ہرس پر مکتب تل مدینہ نے بہت پیارا ایک چھوٹی دی کتاب شائع کی ہے بڑی یعنی دلچسپ ہے ہرس کے تعلق یہ ہے زیادہ زخیم نہیں ہے زیادہ موٹی نہیں ہے دو سو باتیس صفحہ دو سو باتیس صفحہ یہ تو نہ پڑی ہو تو ضرور پڑھنا بہت پیاری کتاب ہنڈیڈ روپیس کی ہے اور بہت پیاری دلچسپ کتاب بہت شروع ہی اس کی دلچسپی شروع ہو جاتی ہے وہ سامپن کا واقعہ خالی من سامپن کا واقعہ سونے گھنڈے دینے والی جی 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 گریٹ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں گریٹ نیک کیوں گے ہرس اچھی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں کہ ہرس ختم نہیں ہو سکتی ہرس تبدیل ہوگی یعنی ہرس کا ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہرس ایسی نہیں ہے کہ آپ ہرس سفاری ہو جائیں ہرس رہے گی لیکن آپ کوشش کر کے ہرس کو تبدیل کریں گے کہ جو دنیا کی لالتیں فسا ہوا ہے وہ دین کی اور آخرت وہ نیکیوں کی لالت میں آجائے ہیں حدیث پاک منہو مانی لا یشبیان دو طرح کے حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے ایک وہ جو دنیا کا حریص ہے اور لالتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کا لالتی جنت کا لالتی علم کا لالتی علم کا لالتی حدیث پاک میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس پر حرس کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو عاجز نہ ہو چارے مسلم حضرت علمہ شرف الدین نبوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یعنی اللہ پاک کی عبادت میں خوب حرس کرو اور اس پر انعام کا لالتی رکھو مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد مانگو جبکہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ دنیا بھی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں بڑھنے دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہ نیکیوں میں جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھتے چلے جاؤ یہ نہیں کہ بہت ثواب کما لیا بلکہ بڑھتے ہی چلے جائے بڑھتے چلے جائے یہ ہر سچی سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ حر سے دنیا نکال دے دل سے مولا حر سے دنیا نکال دے دل سے حر سے دنیا نکال دے دل سے بش رہو طالب ریزا یا رب بس رہو طالب ریزا یا رب آمین جاہے خوط ہم ہم جہز کے تعلق سے لڑکی کے والے جہز دیتے ہیں یہاں ایک سوال یوں آیا ہے کہ لڑکی والے لڑکی کا رشتہ دیکھ کرتے وقت لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تب تک آپ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیں گے جب تک آپ کا بیٹا پانچ مر لے گا پلوٹ ہماری بیٹی کے نام نہیں کر دے گا کیا فرماتے مفتی صاحب مہر میں یہ مطالبہ رکھا جائے کہ مہر میں جو ہے وہ نکاح کے وقت پلاڑ لڑکا نام کرے گا یہ ٹھیک ہے مطالبہ کر اور بہت ساری برادریوں میں اس طرح کی غلط باتیں ہوتی ہیں خاص طور پر جو قبائل کے علاقے ہیں وہ سرائی پٹی ہو تو ان میں پیسے لینے کا رواج ہوتا ہے بیٹی والے پیسے لیتے ہیں تو یہ طریقہ بھی غلط ہے اس کے بجائے وہ ہی پیسے اگر مہر میں رکھ دیے جائیں تو وہ جائز ہے رستہ موجود ہے درست رستہ اختیار کیا جائے نہ بھی اگر رستہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے نہیں چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اچھا موہ مبارک کے تعلق سے آپ نے کہا کہ کئی سوالات ہیں جی ہاں پورے ہو گئے کیا پورے وطلب یہ کہ کئی جوابات آپ نے عطا فرما ہے کہ اس میں کئی سوالات کے جوابات تو یوں مل چکے تھے لیکن ایک سوال یہاں پر لکھا ہو ہے میرے پاس کہ اگر کوئی یارہ ماہ موہ مبارک کے لیے وہ اتمام نہ کرے اور ایک ماہ کے لیے جیسے کہ ماہ ملاد میں اس ماہ رب العول میں لوگ موہ مبارک کو نکالتے ہیں زیارت کرواتے ہیں پھر زیارتیں ہو جاتی تو پھر اسے کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر یارہ ماہ تک کوئی سلسلہ ایسا رہتا نہیں ہے تو اگر ایسا ہے اور خود بھی وہ جا کر زیارت یارہ ماہ تک نہیں بھی کر باتا تو ان صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ انداز ہونا کیسا درست ہے اگر آپ اس طرح کے تبرکات کو سریاں رکھ دیں گے جو آئے روز تو پھر تو وہ شاید دل سے الفاظ بولنے مزا نہیں آرہا یہ کہ کبھی کبھی ہو نا تو ایک اپنا لطف ہوتا ہے مکہ مدینہ میں جو قیام کرتے نا اس میں تو بذرگوں نے منع کیا بارو کے عظم رضی اللہ اعلان کرتے تھے یمن والو چلو یمن جاؤ کیونکہ مکہ شریف میں یا مدینہ زیادہ آرہ گئے تو پھر وہ چیز نہیں رہی گی وہ عدب بھی نہیں ہو سکے گا اور دل میں وہ قیفیت بھی نہیں رہی روز ہی دنیا بھی طور پر بھی اگر اس کو آزمان آؤ ایک ہی آئیٹم روز کھائیں پہلے دن تو مزے کو مز آگیا آپ کی فیوریٹ سب سے فیوریٹ آئیٹم آپ روز کھائیں گے سب سے زیادہ نیچے آجائیے روز ہی مطلب یہ روز برو سٹوریم کھا رہے آج تو سبزی کھانے وہ جی چاہتا اب بقرید میں دیکھ گوش کھا کر جو حال ہوتا سبزیاں اور مچھلیوں کی طرف توجہ جاتی ہوگی جو جم کے گوش کھاتے ہیں ان کی تو یہ نفسیاتی طور پر بھی ہے دینی اور دنیا بھی معاملہ تو جو اس طرح کے معاملات جو ہیں کہ ذوق برقرار رہے تو اس میں یہ کہ کبھی کبھی ہوتو ہی اگر کبھی بھی زیارت نہیں کرواتا ہو کسی نے اپنے پاس اس کو تشریف فرمائے جہاں بھی برکت تو وہاں سے حاصل ہوتی رہی اس کے زیارت سے اگر برکت حاصل ہوتی تو نابی نے کہا جائیں ان کو بیچاروں نظر ہی نہیں آتا اب جو سوالات میرے پاس ہیں اس حوالے سے اس کو اگر مطبع یہ وہی کچھ تو آپ نے ارشاد فرما دیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سنت کے تعلق سے کلام تو اس کے خرید و فروت اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کے تعلق سے کلام تو اس طرح کی باتیں شاید سوالات نے مجھے زیادہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے اصل مسئولہ یہ کہ یہ واقعی جو کمپین چلا ہی جالی تبرک جالی تو ہوا ویلہ مچا اس سے بوسوں کے دلوں میں شاید عقیدت دم توڑ گئی اور پھر اس کو ہر تبرک جو ہے نا وہ اس پہ شک پڑھتا ہوگئے یار پتہ نہیں اصلی نکلی ہم نے سنایا کہ فلان سید ہے میں نے تو کبھی اس کا حسب نصب نہیں مانگا میں نے برکات اعلی رسول میں اس طرح پڑھا تھا اللہ من نبانی رحمت اللہ لے گا جو مشہور ہے کہ یہ سید ہے اور کوئی سند نہیں کچھ پتہ نہیں اس کا بھی عدب کروگے نسبت کی وجہ سے تو زیادہ اس کی فضیلت رہے گی زیادہ سواب ملے گا کیونکہ یہ نسبت کی وجہ سے عدب کر رہا حالان کہ کوئی اس کا کنفرمیشن اس کے پاس نہیں کیونکہ جس کا سند ہوگی جس کی اپنا بیٹا ہوں تو دل عقیدت سے خود ہی جھک جائے گا اور جی چاہے گا کہ اس کا احترام کروگے بھائی تو مستند سید ہے اور جو غیر مستند ان وانوگر کہ اس کے پاس بیچارے بات سند نہیں ہے تو کوئی بھی سند ساتھ لے لئے گھومتا نہیں تو اس کا عدب کریں اب اس میں اقوال مختلف ہے کافی بحث ہے تبرکات میں فتح رضی شریف میں بھی کافی اقوال نقل کیے گئے لیکن ہم ہیں عوام الناس ہم گہرائی میں جاتے نا اپنی عقیدت چھلنی ہو جاتی ہے زخمی ہو جاتی تو اگر کوئی بولتا ہے فلان درگا کی چادر اپنے کو سوال جواب کرنے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ سبحان اللہ رکھو سر پر لگاؤ آنکھوں سے یہ میرے مرشد پیا کی چادر ہے اس میں دل میں سرور آئے گا اس پنچات کرنے سوال جواب کی بچھاڑ کرنے سے آپ کو مزہ آئے گا مزہ کر 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 ہوگا پھر وہ کوئی آگے پیچھے کی بات کر دے گا تو لڑائے ہو جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں لڑائیاں ہوئی ہیں مجھے پتہ ہے قتل ہوئے ہیں قتل موہ ببارک کے تعلق سے مجھے پتہ ہے یہ باتیں چھڑڑنا نہیں چاہتا تھا یہ عوام ہے عوام اگر آپ کچھ بول دوگے نا کہ کیا سند ہے کسی کی کھپڑی گھومے گی تو ہی ان کرتا ہے اس لئے عوام میں ہر بات نہیں کی جاتی یہ جو عوام میں سوشل میڈیا پر خود کم خود کا جن لوگوں نے بھی کی بھلے وہ اچھے لوگ ہوں لیکن مجھے یہ کام سمجھ میں آیا نہیں تو وہ اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے ہم لوگ اللہ رسول سے لوگوں کو قریب کرنے کہ کسی طرح ان کے دلوں میں عشق کی شما روشن ہو چاروں طرف سے لوٹ مار مچی ہے پھر جو لوگ ان چیزوں کو سیرے سے مانتے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں مطلب جانے ہتھیار آجاتے کہ دیکھو ہم نہیں آپ لوگ فلاں بھی تو بولتے کہ اس کا کوئی وروسہ نہیں ہے کوئی سند نہیں پھر یہ عوام ایک بات کی اگر ہو بھی گئی نا ساری چیزوں پر اس پر قیاس آرائیا کرتے ہیں اس لئے جو واقعی جالی ہے کنفرم وہ تبرک ہے ہی نہیں میں مانتا ہوں میں نے آپ کو راستہ بھی بتا ہے کوئی بولے نا اس طرح سیان پتی کر ہے چالا کی اس کے پاس میں اتنے میں نکل دوں گا تو آپ اس کے غلی بدل دیں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ طریقہ تبرک یہ کوئی بزنس آئیٹم نہ بنائی جائے باقی اگر کوئی بولتا ہے میرے باپ دادا کے دور سے یہ بال مبارک ہمارے تشریف فرمائے میں اپنی مٹی عقل کے مطابق بولتا ہوں کیا بحث کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دروس شریف پڑھو حددب کرو اپنا ثواب کھڑا کرو راستہ گی ہم اگر درود پاک پڑھنے سے محروم رہیں گے دعا خیر کرنے سے محروم رہیں گے ہاں جہاں فتنہ کھڑا ہوتا ہو کوئی سا تبر کوئی کسی کے اقل میں نہیں آتا تو پھر علماء کے رجوع کیا جائے جیسے وہ فرمائے وہ کر دیا جائے یہ میں عوامی باتیں کر کاروبار کیا ہے ان سے تو میری سخت ناراضی ہے جو اس طرح جالی بنا کر کاروبار کرتے تو سخت گناہ گا رہے ہیں لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں جہنم کے حق دار ہیں اور بیچ بھی یہ کیا رہے ہیں دیکھیں تو ایک تو آدمی مرچ مسال ملاوٹ کرتا غلط یہ بھی ہے لیکن یار درکھے ورنہ ایسے ہوگے تو ایمان کا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا جو عدلہ کے رسول صلی اللہ وآل کے نام کو اس طرح جھوڑ بول کر کاروبار چمکاتے بہت برے لوگ ہیں بہت برے بہت بہت کچھ میں نے بول دیا اس کو موضوع بحث نہ منائی جائے تبرکات کی زیارت آنکھیں بند کر کے کر لی جائیں اس پہ یہ تو نہیں کہ ہم تبرک کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو زیارت کر کے آنکھیں چھنڈے کرتے ہیں اب مزارات بھی جگہ جگہ قائم ہیں لوگ بولتے ہیں ولی اللہ کا مزار ہے تو کی آپ خود کے دیکھو گے کہ اندر ولی اللہ سوئے میں یا نہیں آپ یہ سن سن کر دیں فنان ولی کا مزار ہے یہ غریب نواز کا مزار ہے یہ گوست پاک کا مزار ہے عقیدت سم ہماری آنکھیں بیچھی ہوئی ہیں نا دیکھے کرنے تھوڑی نکلے ہیں تو ان کی اقبال کا ایک شیر ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے میں یہ صحیح ہے تو درست قول ہی کچھ نہیں کہتا صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی دنیاد رکھ تو سو بات کی ایک بات کہ مسلمان جس کو تبرک کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے اس کی چھان کرید نہ کی جائے ورنہ فتح باب ہوگا دروازہ کھلے گا آپ کو بھی تکلیف ہوگی مسائل ہوں گے اور لوگ ویس سے بیزار ہیں دین سے دور ہیں مطلب نیکیوں سے دور ہیں اللہ والوں سے دور ہیں علماء سے دور ہیں اب ایک اور فائرنگ شروع کر دی اپنے دور کرنے کی یہ تبرک غلط ہے وہ تبرک اس کی سنت کیا اس کی سنت کی یہ مفتی احمد یار خان نے اسی طرح کے معاملے میں لکھا ہے کہ تیرے باپ کی سنت کی ہے کہ تیرہ باپ جس کو تو باپ بولتا ہے یہ وہی تیرہ باپ ہے یہ سو سنار کی ایک لوہار کی ہے جو سمجھے ہوں سمجھ کے ہوں سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد گیا تھا چھوٹیوں پھر آیا تھا پھر میں بھول گیا تھا سب بھول گیا تھا تو لگے دوبارہ یاد آگیا سب پانسو دن میرے پاس ہیں لگے میں جب بینک سے پتک تھا وہ بولے ہمارے پاس ریکار نہیں ہمارے زیادہ چلے گئے سب میں کیا کر وہ میرے پاس اور اس کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا سب سئی سال ہو گئے سب کے لئے محمد دیجئے دیکھئے ایک بات ہوتی ہے کہ یہ رقم آپ کی نہیں ہے اور اصولی طور پر تو بینک والوں کو قبول کرنی چاہیے اور ایک احتمال یہاں پر ضرور ہے کہ کسی سابقہ یعنی آپ سے پہلے جو ایٹی ایم استعمال کر رہا تھا اس نے آکے کارڈ لگایا ہو اس کے کارڈ نے کام نہ کیا ہو پیسے ریلیز ہو گئے ہوں تو ان کے ریکارڈ میں تو پچھلے آدمی کے ریلیز ہو گئے ہیں خیر بینکنگ سسٹم میں تو بڑا کبھی نظام ہوتا ہے صاحب طریقے سے اس کی تشیر کروں تو مالک مل سکتا ہے اتنے عرصے تک آپ کو توقف کرنا ہوگا انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر کوئی خود شریف فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے ورنہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں رکم کو صرف کیا جائے گا ایٹی ایم سے اچھا یہ بینک کے ساتھ وہ مشین لگی ہوگی پوسیبل ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے جب گنتی کی تو پانچ سو درہم زیادہ گنتی میں آگئے مشین تھی اس نے پانچ سو درہم زیادہ ریلیس کر دیا ہوں گے ہو سکتا ہے تو یہ بات کنفرم اس کے نزدیک تو ہے کہ یہ پیسے آئے تو اسی ادارے سے ہیں اب ادارہ آگر کہتا ہے کہ ہمارے پات ایسی کوئی شیئرٹی نہیں تھی کہ یہ مشین ہماری زیادہ سے ریلیس کیے ہیں مگر خود جس کے پات پیسے ہیں اس کے پاس باقاعدہ اس کے میں کوئی شک اس کے پاس گنجاش نہیں کہ یہ ہیں تو اس ادارے کے میں ایک دلچس واقعہ بتاتا ہوں ایک صاحب نے مل سے یان خریدا اور اس مل سے اس کا طول ہوا اب اگلے دوسرے مل پر اس نے سپلائی کیا دونوں کے طولوں میں اتنا بڑا فرق آگیا کہ لاکھوں کا احساب بن رہا وہ کہہ رہے کہ ہم نے برابر نکالا ہے اور وہ بھی کہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ پر امائش آرہی ہے دونوں کے پاس وہ بندہ کئی دفعہ چلا گیا لیکن وہ کہیں کہ ہمارے احساب تو ٹھیک ہے کہ نہ کہ انسانی غلطی ہوتی ہے یہ یہ جیسا کہ ایک احتمال یہ ہے اس سے پہلے جو صاحب آئے ہوں ان کے کارڈ سے رقم پار آگئی ہو اور ان کو نہ ملی ہو یہ احتمال پر تو موجود ہے تو ملکے غیر تو ہے اس پات میں تو شک نہیں ہے تو لکتے ہی کہ کام جاری ہوں اچھا وہ ارز کروں کہ آپ نے یہ کسی بھی نیک اور جائز کام ہے اب مالدار دوست ہے اس کو گفٹ کر دیا اللہ کی رضا کے لئے یہ لکتے کو کر سکتے لکتے کے حوالے سے دو مسارے بیان کیا جاتے ہیں ایک تو یہ کہ مستحق زکاة ہی کو دیا جائے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی جو نیک کام مسجد میں دینا مدرسہ میں دینا کار خیر میں دیا جا سکتا ہے تو گفٹ والا جو معاملہ ہے وہ ارفن کار خیر نہیں سمجھا جاتا ایک ذاتی مراسم کے طور پر سمجھا جاتا ہے تو جو فلائی کام ہیں رفائی کام ہیں مسجد مدرسہ ان میں دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام کے عدب کی ایمان افروز اسٹوری حضرت مران عمجد علی عظم رحمت اللہ لے ایک تحریر پڑھ رہتے جس میں کسی نے لفظ اللہ پر کلم پھیر تھا تو وہاں کچھ اور اس میں لکھنا چاہا ہوگا اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے آپ نے اس چیز کا اثر لیا اور فرمائے اللہ کے نام پر کلم پھیر دیا یہ بیعت بھی ہے اگر وہاں کچھ اور لکھنا ہے تو اللہ کے ارد گرد دائرہ یعنی سرکل بنا لینا چاہیے تھا اللہ کے حساب کتاب ہو رہا ہے جو بے عدوی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ جو بیکری والے عاشقان رسول ایسی تیری رات والے کیک بنانا ترک کر دیں اور جو عاشقان رسول اس طرح کے کیک پر چھوڑی کا استعمال ختم کر دیں مولا کریم انہیں اس سے پہلے موت نہ جب تک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنانا آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادب بانصیب بے ادب بے نصیب نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے ماشاءاللہ یہ ایک بہت پیارا میسج ہے جو ہماری اس سوشل میڈیا مجلس اس نے وائرل کیا ہے میرے لسنت کے ان مدنی پھولوں پر تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور ارز کروں گا کہ آپ بھی اس میں سبسکرائب ہو جائیں اور اس طرح کی جو ویڈیو آتی ہیں مظاہر دن بہ دن یہ جو بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں تو بعض وقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی کیسے سمجھائے اب ہم اگر سمجھانے جاتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع تھا جس پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بیٹھیں ان کے دلوں میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن امیر علیہ السنت کا یہ جو پورا آپ دیکھیں اس موضوع پر جو بیان ہے کہ آپ نے جس طرح سے ایک چیز کو واضح بھی کیا سمجھایا بھی اور پھر اگر اس کام کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کو اپنی پیاری پیاری دعاوں سے بھی نوازا ہے تو اس طرح کی جو ویڈیو کلپس ہوتے ہیں اس کو ضرور وائرل کر کے آپ بہت سارا ڈھیروں سواب کما سکتے ہیں ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس ہے کہ نابالغی کی عمر میں کسی کی چیز کھانے پر حساب ہے جیسے آج ہم اس موضوع پر مدنی مذاکرے میں سنتے ہیں کہ نابالغ بچہ ہو تو اس کی چیز نہیں کھانی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص ابھی جوان ہو چکا اب اس موضوع پر جب وہ سوچتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو کسی کی چیز سے لے کر کھا گیا تھا یا وہ بھی نابالغ تھا تو ان کی چیزیں جو کھائیں تھیں تو اب اس کا کیا ہوگا کئی طرح کے چیزیں ہیں ایک شاعت فرمائے کئی طرح کی چیزیں اس میں بعض اوقات تو جیسے محتاط والدین ہوتے ہیں بچے کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کی ملک میں نہیں کرتے جیسے سکول بیج رہے ہیں مدد سے بیج رہے ہیں تو وہ اس کو بس کھانے کے لیے دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے ملک کی ان کی نیت نہیں ہوتی تو اب ایسے کی ایسے موقع پر چیز کھائی ہے اور والدین کوئی پتا ہے کہ بچہ جا کے شیئر کرتا ہے اپنے جو کلیگز ہوتے ہیں یا کلاس فیل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسے میں تو اس نے بچے کا مال نہیں کھایا اور جو کھایا وہ اجازت کے مطابق کھایا ہے بعض صورتیں ایسی ممکن ہیں ہو سکتی ہیں جیسے بعض اوقات والدین بھی بچے کا حصہ کھا سکتے ہیں ایسی صورتیں موجود ہیں کہ والدین جو ہیں بچے کے مال سے کچھ نہ کچھ یعنی بہت زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ نہ کھائیں لیکن بچے ہی کا مال ہے اس ہی گھر میں انڈیا پک رہی ہے تو والدین کو اس حوالے سے اجازت دی گئی ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں یوں تین چار صورتیں ان مسائل کی بنتی ہیں مفتی صاحب ایسا ہے جس سے کہ بچے کو اجازت ماباپ نے یہ نیت کر لی کہ جو کھائے بچے کی ملک نہیں کی لیکن جو وہاں کھائیں گے ابھی تو بھی ریس طرح تو یہ سمجھیں گے کہ شاید ان کے ماباپ نے یہ تو دعوت عسامی والے ہیں اجازت دی ہوگی اور اجازت نہیں دی دی یا بھول گئے تھے وہ بچے کی ملک کر دی دی اب یہ باجی یا جو اساتیزہ وہ بھی ہو سکتا کہ بھئی آج تو یہ بوٹیاں اچھی ہیں کھات بوٹی کھالی جس کو پتہ نہیں کہ اجازت دی نہیں تو اس نے گناہ کا قصد نہیں کیا اگر یہ اجازت دی ہو ماباپ نے اگر کوئی بالک آدمی ساتھ شامل ہو رہا ہے تو وہ تو بہرحال لے کے گناہ کا قصد کا پیلو پائے جائے گا وہاں پر اساتیزہ کا کھا لیتے ہوں تو تجرب نہیں ہے جی تو اس میں یہ کہ بچنا ہی ہے وہ جب تک والد یا والدہ یا بچہ اتنا سمجھدار ہے اور وہ کہہ دے کہ ہاں میرے ماباپ نے میرے ملک نہیں کی ہے جو کھا ہے اس کے لئے اجازت دی ہے اور بچہ شاید ایسا کہے گا نہیں کہ پھر میرے لئے بچے گا نہیں مشکل ہو جائے گا تو اس لئے وہ سب اپنا اپنا کھائیں اسی میں آفیت ہے پاپ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں بڑی رات جو ہے وہ قریب ہے کل بڑی رات ہے اور پرسوم آشکہ نسول ایک بڑی طرحات میں جلوس میں شریک ہوں گے تو دکھائی جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جذبے میں جلوس میں آتا جاتے ہیں اب وہ کس نیت سے جلوس میں آئیں جلوس میں آنے پر کیا ان کا انداز ہو جو لوگ کچھ شیر نہیں باتنے والے ہیں ان کا کیا انداز ہو اس حوالے سے اگر آپ ہماری تربیت فرمائیں جلوس جس انداز سے جلوس یہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور واقعی دیکھنے والوں پر جو غیر مسلم ہوئے اس پر حیبت تاریح ہوتی ہے کہ یہ اپنے نبی سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ چودہ سو سال پندرہ سو سال ہو گئے اور یہ اس طرح سے آپ بھی برتلے اس طرح منا رہے ہیں یہ اپنے نبی پر کتنا ان کو پیار ہوگا کتنی محبت ہوگی تو یہ ہے تعظیم والا اب اس میں اگر ماحول سیریس ہوگا اور ناتوں اور درود و سلام کا سلسلہ ہوگا نگاہیں نیچی کر کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اگر جلوس جا رہا ہوگا تو عین ممکن ہے کوئی غیر مسلم دیکھ کر مسلمان ہو جائے اور اگر کھلینڈروں کی طرح کوئی دکڑے لگاتے ہوئے جا رہے ہوں گے تہکے بلند ہو رہے ہوں گے یا میوزیک کی سوریں چل رہی ہوں گی ڈھول وجرہ ہوگا سنائے کہ اس طرح کے بھی مطلب معاذ اللہ چیزیں اب شامل ہونے لگی ہیں تو یہ تو ظاہر گناہ کے کام ہے اس طرح وہ غیر مسلم احسان دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا اور اللہ نے آخر اس کی نیت ہی بدل جائے اچھا اچھا یہ یوں ہے یہ مطلب سیر و تفریق کے لئے نکلے وہ عشق رسول سے ان کا تعلق نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی حرکت نہیں نہ کی جائیں احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے ناتیں پڑھتے ہوئے بے شک مرحبہ کے نعرے لگائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسی اچھل کود نہ کریں کہ جو مطلب ایک مزاق مسخری کے دائرے میں داخل ہو جائیں اچھا پھر یہ کہ نیاز جو وہ تو انہوں کے نامی شاید لٹا آنا ہے وہ لٹا آتے ہیں ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جس کے ہاتھ میں دیر ہیں اس کے ہاتھ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا سب تو وہ کرکیٹر نہیں ہوتے ہیں جو کیج کر لیں گے ہاتھ سے گر جاتا ہے پھر بھیڑ ہوتی ہے دوسرا یوں ہاتھ مارتا ہوگا نہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں تو پھر اناج پکے ہوئے چاول تو پھل یہ پاؤں پہ گرتے ہیں اور پھر ان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ کچل جاتے ہیں پاؤں میں اور روڈوں پہ بکھرے ہوتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کو تو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا اس لئے وہ باٹنا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیا جائے اس میں ٹرک کی ضرورت نہیں بعض ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں میں رکھتے ہیں ٹھیلے وغیرہ میں وہ ہاتھ سے ہی باٹ رہے ہوتے ہیں یہ مدینہ مدینہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ میں ہی جائے گا ٹرک مالے خالی تماشا کر رہے ہوتے ہیں سیروں تفریح کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیسے برباد کر رہے ہوتے ہیں یہ چندے کے نام پر وہ چندہ کرتے ہوں گے کہ ہم یہ باٹیں گے جلوس میں اور بچارے بولے والے لوگ ہیں آشکان رسول وہ ان کو دے دیتے ہوں گے اور یہ حشر یہ کرتے ہیں اس کا تو ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ جلوس میں تو ویسے اتنا تقسیم ہوتا ہے کہ بس تو کچھ اور بھی تو کام کیا جا سکتا ہے لیکن جس مد میں چندہ لیں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم لنگر باٹیں گے تو تو لنگر ہی باٹنا ہوگا یہ لٹانا ٹھیک ہے لٹانا کہتے ہیں اس کو لیکن یہ لٹانا جو ہے نا یہ درست نہیں معلوم ہوتا جبکہ یہ ضائع ہو رہا ہے ہاتھوں میں دیں یا پھر یہ کہ اپنے پلے سے کر رہے ہیں تو ہم ہزاروں لوگ لنگر باٹی رہے ہیں اب پیٹ میں جگہ کہاں ہوئی ہے پیٹ آنتیں آترہ میں سب پھول ہو جاتا ہوگا تو آپ دوگے تو پھر کچھ گرے گا اور کچھ جائے گا اندر اس کو دوسرے دن پر اٹھا رکھیں انسال سواب تو دوسرے دن پر ہو سکتا ہے دوسرے دن پر ہو سکتا ہے سارا سال ہو سکتا ہے ان بارہ دنوں میں کسی دن ہو سکتا تو یہ کہ صحیح جگہ پر آپ کا جو بھی ہے یہ لنگر پہنچے اس کے مسائل قربانی کی طرح نہیں ہیں کہ وہی قربانی کرنی ہے وہ تین دن اس کے فکس ہیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ نیاز جو ہے سارا سال ہو سکتی ہے نیاز وہ لازمی بالکل ہونی چاہیے نیاز ہونی چاہیے کہ یہ تو معمولات سنت کا ہی حصہ ہے تو یہ نیاز تو ہو لیکن یہ کہ نماز بھی ہو اور نماز پہلے ہو میں تو برسوں سے کہہ رہا ہوں شاید جامعیات المدینہ بھی ہمارے نہیں بنے تھے تو مسجدوں میں بیان کہیں ہم نیاز 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 لیکن سن لو ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں کہ نماز فرض ہے نیاز مستحب ہے جبکہ سو فیصدی شریعت کے مطابق ہو اور یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ سو فیصدی شریعت کے مطابق ہو تاکہ مستحب کا درجہ پائے مستحب وہ ہوتا ہے کہ چیزم سواب ملتا ہے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے اور نماز تو فرض ہے نہ پڑھے تو گناہ ہے پڑھے تو بے شک سواب ہے لیکن نہ پڑھنا گناہ ہے سخت عذاب کی وعیدیں ہیں اس کے لئے تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے تو ہم نمازی پہلے ہیں بعد میں نیازی ہیں دونوں ہم مائنس ایک بھی نہیں ہوگا ہم سے دونوں ہیں لیکن پہلے نمازی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیاز کے دوران نماز نہ جائے جلوس کے دوران آپ کے نماز بلکہ جماعت بھی نہ جائے کوئی مسجد سی آ جائے جہاں جماعت سے نماز پڑھی جا سکتے تو وہاں جلوس کو روک کر سارے مسلمان جو ہے سارے عاشقانے سل نمازیں پڑھیں بعد جماعت نماز بنے پھر آپ کا جلوس بھلے آگے بڑھے دکاں پیل چینہ جھپٹی بعضوں کا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر جانور لے آتے ہیں جانوروں کا یہ صرف پکی سڑکوں پر لانا جو ہے نا یہ پھر لید گوبر کرتے ہیں اس کے بدبو کے بھبکے اڑتے ہیں حالانکہ اس میں ہونی چاہیے خوشبو یہ سب تجربی کی باتیں میں شروع سے دیکھتا ہوں اونٹ ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہیں اب پتہ نہیں برسوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن نہ ہوتا ہوگا اب بڑھ گئے ہوں کے گھوڑا گاڑ گھوڑا گاڑی ہیں کم ہونا مشکل ہے یہ ہوتا بھی نہ پاک ہے کپڑے خراب ہوتے ہوں گے جب پشاف کرتا ہے گھوڑا تو بڑی اس کا پریشر ہوتا ہے اس سے کئی لوگوں کے کپڑے بچاروں کے اس میں آ جاتے ہوں گے قریب کھڑا ہوتا ہوگا تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے جلوس کا تقدس ہمیں رکھنا ہے جلوس بے شک رہے کہ ناک پر مکی بیٹی ہے مکی اڑا دی جائے ناک کوئی بھی نہیں کٹے گا تو یہ کہہ دو کہ جلوسی بند کر دو یہ نہیں ہوئے گا جلوس رہے گا جلوس میں جو 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 مائنس ہے ان کو مائنس کر دیا جائے یہ پلس ہے اس کو باقی رکھا جائے باعدب با نصیب بے عدب بے نصیب صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار غفظ عظم کی عدائیں ہمارے مرشد غفظ عظم مخلوق خدا کی خیر خائی کرتے مہربان شفیق اور مہمان نواز تھے مساکین و غورابا پر بہت شفقت فرماتے بیماروں کی عیادت فرماتے کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کرتے آپ کی صحبت میں رہنے والا ہر فرد یہی سمجھتا ہے کہ آپ مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں کوئی توفہ پیش کرتا تو قبول فرماتے اور اس کا بدلاتہ فرماتے اپنے نفس کے لئے غصہ نہ کرتے آپ کی خاموشی آپ کی گفتگو سے زیادہ ہوتی تھی سلام میں پہل فرمایا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ کبھی امیروں اور رئیسوں کی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ وزیروں اور بادشاہوں کے دروازے پر گئے صلوہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اللہ پاک گوست عظم کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی سعادت بخشے مہانہ گیاروی شریف ربو الاول شریف کے مہانہ گیاروی شریف ہم نے کی ہے وہ کچھ میاز پیش کی ہے اللہ قبول فرمائے نماز وضو کی پابند نہیں کرتے رہیے مہدنی چینل دیکھتے رہیے یہ کٹ گیا ہے کٹنگ میں چلا گیا جسا یہ آج کے گیاروی شب کا یہ ہمارا کلپ ہے جو صبح بہارہ کے لمحات ہیں مبارک لمحات اور خوشیوں کے لمحات ہیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لمحات قریب آتے ہیں تو کیا یہ بھی خوشی کا حصہ ہے کہ اس وقت رکت تاری ہو اور ایک غم سی فضا مطلب غم بھی عشق کا حصہ ہی ہوتا ہے ویسے تو کیا اس میں کیفیات کیا ہونے چاہیے صبح بہارہ اپنے اپنے اختیار میں رکت ہوتی نہیں ہے آدمی بکوشش رو تو لے رکت یہ تاری ہونا شاید یہ کہ یہ ہو جاتی ہے رکت تاری یہ بھی عشق اور خوشی ہی کا حصہ ہے جیہاں وہ خوشی بعض اوقات یہ کہ جب بڑھتی ہے نا غم کا روپ دھار لیتی ہے خوشی کا رونا جس کو بھولتے ہیں خوشی کے آنسو آگئے بھولتے ہیں نا اتنی خوشی ہوئی اس میں تو یہی ہے کہ صبح صادق کے وقت صبح بہارہ کے وقت کوئی علتو فلتو بات نہ ہو بس ایک کی دھن ہو درود و سلام لپر ہو یا نات شریف کے نغمات لپر ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور وہ کہ بس ولادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے اگرچہ ولادت تو بہت پہلے ہوئی ہے لیکن وہ گھڑی ہم جیسے ہم اب تو ہم لوگ بھی تو گھروں میں اپنے بچوں کی برتنے منائی رہے تو یہ گھڑی قریب آ رہی ہے چلو آمینہ کے گھر یوں اس طرح تصورات ہوں تو یہ کہ بعض وقت بعض وقت خود ہی کیفیت تاری ہو جاتی رقت تاری ہو جاتی ہے بس یہ کہ آدمی اپنے کنٹرول میں نہ رہے تو یوں اگر ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی قسمت کی بات ہے پھر یہ کہ صبح سعادی کے وقت تو جو بھی وہ حضرت ابن الحاج مکی رحمت اللہ تعالی علیہ المدخل شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ ولادت کی گھڑی جو ہے اس میں جو مراد مانگی جائے جو دعا کی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے مراد پری ہو جاتی ہے یہ انہوں نے فرمایا ہے تو یہ وقت بہت اہم ہے صبح سعادی کا اس وقت اگر درود نے وہ سلام پڑھ رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی دعا ہے الحمدللہ درود شریف پڑھتے 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 وہ گھڑی اگر گزر جاتی ہے تو خود ہی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گے درود پاک کے برکت سے کہ ہم اپنے لئے درود پاک میں ہم اپنے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں ہم آقا کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد کہ اللہ ہمارے آقا و مولا محمد پر درود بھیج رحمت بھیج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یوں مطلب یہ کہ یہ وقت گزرے ہمارے ہاتھ یہ پرچم لے کر استقبال ہوتا ہے اور خوب مرحبہ کے نعرے استقبال کے وقت صبح صحابہ صبح بہارہ کے وقت لگائی جاتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیدان مدیرہ میں بلکہ یہ ہمارا ماحول جو اس طرح کا صبح بہارہ منانے گا یہ دعوت صاحبی سے پہلے گا میری تو مشرکت کرتا آیا ہوں جو بھی انداز پہلے ہوتا تھا اس کے مطابق جو یاد پڑھا ہے الحمدللہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے سواتے وہ خوبت ہے جاگتے وہ پاوت ہے تو کوشش کریں یہ گھڑی اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں وہ درود السلام میں یہ کچھ بھی نہیں سمجھ پڑتی کوئی بات نہیں آپ آنکھیں بند کر کے آپ صبح صدی کا وقت دیکھ لیں گھڑی میں اس سے کچھ دیر پہلے آنکھیں بند کر کے آقا کے تصور میں ڈوب کر درود السلام پڑھنا شکر کر دیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آئی گی گزر بھی جائے گی یہ کر رہے مغفرت کی دعا کریں حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی کہ بیٹا وقتن فوقتن جب جب موقع ملے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی کہہ لیا کر اس کا مطلب ہے اے اللہ میری مغفرت فرما اس کے وجہ یہ بتاتے ہیں کئی اوقات دن رات میں سے آتے ہیں کہ جو قبولیت کے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تو ایسے وقت اللہم مغفر لی کہنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو قبولیت کا وقت اور تیری مغفرت ہو جائے تو یوں مطلب یہ کہ درود السلام بڑھتا رہے دعا کرتا رہے ذکر اللہ کرتا رہے اور صبح صادی کا وہ ٹائم جو ہے وہ ناتوں میں درود السلام میں گزارا جائے رکعت آئے نہ آئے رونا آئے نہ آئے کوئی رونا شرط نہیں ہے رکعت میں جھومنا گھومنا شرط نہیں ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق کے رسول ہے تو کسی بردن کبھی یہ ٹائم نہیں ہے ہے نا کہ وہ وہ ایک شیر کسی نے بڑا پیارا کا ہے نہ کسی کے رکس پہ تنزکر نہ کسی کے غم کا مذاقرہ جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے تو یہ کہ وہ بولتا ہے نا وہ یا شیخ اپنے اپنی دیکھ یا اپنی دیکھیں کسی ایک میں تنقید کریں گے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ ڈراما کر رہا ہے یہ ریاہ کاری کر رہا ہے تو آپ اسی میں دے جائیں گے اور گناہ ہوگا گھٹھڑا قیامت کے دن سامنے آ جائے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہ ڈراما کر رہا ہے یہ ریاہ کر رہا ہے تو اس لئے ہماری مہمنی میں بولتے ہیں پانجی کرو تسانجید یہ اس لئے وہ اپنی ہاں کے بند ہو درود و سلام پیش کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کس کا انداد ہے کسی کا کیا انداد ہے اس میں کیا تنقید کرنی تھی ہم اپنے اوپر تنقید کرنی تھی اپنی ایک انگلی اٹھائی تین انگلی میری درہب آ رہی ہیں تو بولتا اس کو دیکھ یہ بولتی ہے اپنے کو دیکھ تین ہے ہے نا تو اس لئے وہ کسی پر بلا وجہ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی کو روتے دیکھا خوف خدا میں روتے دیکھا تو ان کے انہیں دکھاوا کر رہا ہے دیا کر رہا ہے یہ فرماتے ہیں کہ غالباً سال بھر تک یہ خود تحجد سے یا رونے سے محروم رہے اور یہ خود انہوں نے فرمایا کہ کسی کو روتا دیکھو تمہیں رونا شروع کر دو یعنی تنقید نہیں اس طرح کی تنقید ہے جو میں کسی کے عمل پر کسی کے کردار پر بلا وجہ بلا اجازت شرعی تنقید نہیں بعضوں کا شرعی بھی ضرورت ہوتی ہے اس پر تنقید کرنے کی یہ میری گفتگو اس سے خارج ہے یہ اس مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں لیکن جنرل پبلک جو ہے یہ مطلب بعض وقت بولتی ہے کہ یہ یوں کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے تو میں بولتا ہوں یا جو بھی یوں کر رہا ہے تو اپنی کرنا یار کوئی غلط کر رہا تو جا کے سمجھا دو اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ غلط ہی ہے تو اس کو پیار سے محبت سے اچھے انداز میں سمجھا دو ادھر ادھر کہنے ہی کیا ضرورت ہے اس سے کیسی اس کی اصلاح اڑی ہو جائے گی جیسے سوشل میڈیا پر لوگ اصلاح کرنے نکلتے ہیں ان کو خود اصلاح کی ضرورت ہے کہ یہ اصلاح کا طریقہ آپ کو سکھا ہے کس نے اصلاح کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کو احسن طریقہ پر امدہ طریقہ پر معیزہ حسنہ کے ساتھ محبت سے پیار سے تھپکار کر مسکرہ کر آپ سمجھیں گے تو اس کے دل میں بات اترے گی پرنہ آپ اس انداز میں تو زد چڑھ سکتی ہے تو زیادہ خرابی پیدا ہوگی اللہ کرے دل میں اتر جائیں وریبات اللہ پاک ہم سب کو صبح باہرہ کی برکت نصیب فرمائے اور آج تو مدینہ منورہ میں بھی صبح باہرہ آج بڑی راتیں ہوں مدینہ شریف میں مکہ شریف میں کئی ہو سکتا عرب ممالک میں آج بڑی رات و بارمی رات اللہ اس کی بھی برکت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے پاس جو تشریف لارہی یہ بڑی رات اس وقت تک ہمیں زندہ رکھے کل بڑی رات ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے صبح باہرہ ہم دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہم اچھے نیت کر لیں گے کہ ہم یوں یوں اچھے کام کریں گے اس طرح ذکر و درود کریں گے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ اللہ علی کے المدخل کے حوالے سے اپنے اشارت فرمایا تو ان کا استدلال بھی بڑا خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے وہ اثر کے آخری وقت کے اندر قبول ہوتی ہے یعنی وہ گھڑی جس کے بارے میں وہ ٹائم جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جمعہ کے دن ایک وقت سے آتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو سب سے جو قوی ترکول ہے وہ یہی ہے کہ جمعہ کے آخری وقت کے اندر یعنی اثر کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو جس وقت ابو الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی والا بن گیا تو اس سے استدلال کرتے وہ فرماتے ہیں دلیل پکڑتے ہوئے کہ پھر بدرجہ اولا وہ گھڑی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے سبحان اللہ وہ جو حضرت لقبان حکیم کے بارے میں اپنے اشارت فرمائے تو وہ اصل میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک کی دن میں تجلیات ہوتی ہیں مختلف تو تم اس کے در پہ رہو یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو آلہ حضرت امام علیہ السلام رحمت اللہ ہی تلالے نے اس پر اپنا ان کا حاشیہ تیسیر کے اوپر ایک کتاب تیسیر اس پر آپ کا حاشیہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تجلیات ہیں اس کے لیے ہم ایک مخصوص وقت ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر ہم اس کے در پہ ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے فتا و رضویہ شریف میں بھی ایک جگہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ دعائیں مانگتے رہیں اللہ سے ہم نے وہ گھڑیاں جس میں اللہ پاک کی خاص تجلیات ہیں جس میں وہ دعا قبول فرماتا ہے تو اس کے لیے بہترین اور زبردست گھڑیاں وہ ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے جس دن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور جس گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو ہم اس کے در پہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس وقت میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم رب العلش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم حلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم ورب العلش العظیم صلو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کہے گے سوالات اور ان کے جوابات والدین کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرنے والا ان کے انتقال کے بعد کیا کرے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے جواب ان کے لئے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے یعنی مغفرت کی تواہ کرتا رہے ان کے لئے یا اللہ والدین کی مغفرت فرما یا والد کی مغفرت فرما والدہ کی مغفرت فرما سوال نمبر دو کیا نیک لوگوں کی عالمِ اروح میں آپس میں ملاقات ہو سکتی ہے جی ہاں سوال نمبر تین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے شروعات کس سے کرتے تھے جواب اللہ پاک کے ذکر سے درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت عبد الرحمن حافظ آباد بنت علی محمد اتاریہ نوٹ بنت سمیع اتاریہ حیدر آباد بنت سعید سرگودہ عبد المصطفی اتاری شاہپور چاکر محمد شریف سیالوی بنواقل بنت محمد اشرف اتاریہ نواب شاہ تمام درست جواب دینے والوں میں سے بازریہ قرآن دازی نکلنے والا نام بنت سمیع اتاریہ حیدر آباد جنہیں تحفہ میں بارہ سو کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبت المدینہ کی کسی بھی برانس سے کتابے لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا ناظرین سے مزید سوالات اور ان سوالات کا جواب جو ہوا کل آزانِ اشاہ تک دینے ہیں مدنی چینل میں جو آزان ہوتی ہے اس تک دینے ہیں اسلامی بہینِ محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلان یا بنت فلان سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھی سوال نمبر دو حدیثِ پاک میں جن دو کے بارے میں فرمایا گیا کہ کبھی سیر نہیں ہوتے ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے سوال نمبر تین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو حضرتِ ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے عدب کے طور پر کس چیز میں رکھا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مر دعا پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلسِ خیر و مجلسِ ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر محر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرك واعتوب اليک واعتوب اليک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واعتوب اليک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واعتوب اليک واعتوب اليک صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم ہم نے تین کٹیگری رکھی ہے کہ پورے ماہ ربی الول میں بارہ روزے رکھے تو یہ پرسٹ کٹیگری سیکنڈ کٹیگری ماہ ربی الول شریف میں سات روزے رکھے اور تھرڈ کٹیگری ہے تین روزے رکھے تو آپ میسجینوں نے نہیں رکھے یا نیت نہیں کی وہ بھی نیت کر لیں بارہ روزے ماہ ربی الول میں رکھنے کے یا سات یا تین تو یہ کارکردگی جو ہے آپ اپنے یہاں کے شعبہ اس طرح عمال کے ذمہ دار تک پہنچتا تھے انشاءاللہ یہ کہ یہ بھی اس لسٹ میں آ جائے گا اور اس طرح دوسروں کی ترغیب کا باعث ہوتا ہے ما شاءاللہ ہزار و ہزار اس طرح باعث اس طرح بہنے رکھ رہے روزے انیتیں بھیج رہے ہیں پون لاکھ سے اوپر غالباً نکل گئی ہیں کل تک تو کل تو پیر شریف ہے پیر شریف ہے روزہ رکھنا سنت پھر بارویں شریف ہے پرسندو کل استقبال ہے بارویں شریف کے لیے بھی روزہ رکھ لیا جائے دو نیتیں کر لی جائیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصال سواب کی بھی نیت کر لی جائے سواب اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ آج بھی سحری کا انتظام آپ پائیں گے اور سحری کر کے ہمارے ساتھ روزہ رکھیے گا انشاءاللہ نفل روزہ کا بھی سواب بہت ہے جو حدیث پاک میں حضرت سیدتنا امی عمارہ بنت قاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ میں نے ارسکی میں روزہ سے ہوں تو فرما جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا رہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں تو نفل روزوں میں یہ موقع بوت ملتا ہوگا کہ آپ نے روزہ دار گیا گھر والے تو کھانا کھائیں گے گھر کے افراد اور عام لوگ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا دیکھو ردیس پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزد بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے بلال آو ناشتہ کریں تو حضرت بلال نے ارسکی میں روزہ سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہنڈیاں تسبیح کرتی ہیں اسے یعنی اس روزہ دار کو دعائیں فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں روزہ میں فائدہ ہی ہے روزہ میں تو جینا بھی فائدہ ہے اور مرنا بھی فائدہ ہے یہ گزیدہ وقت میں ارشاد پرمایا جو روزہ کی حالت میں مرا اللہ پاک قیامت تک اس کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزہ لکھ دے گا تو روزہ دار کے دونوں آتوں میں لڈو جس کو بھولتے ہیں نا فائدہ ہی فائدہ ہے جس سے ہو سکے جو یہاں تشریف لائیں باہر شہروں سے تو ان کے لیے تو ویسے بھی کونسا مطلب بیگاری کرنی ہے یا جا کر مطلب بینے کے مزدوریاں کرنی ہے دکانیں کھولنی ہے کھنڈی چھاؤں میں تشریف فرمایا روزہ رکھ لیں اور پھر یہاں کہ دن کو آرام کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو ضرور جن سے بن پڑے وہ کل کا بھی روزہ رکھ لیں اور عید کا برسوں جس نے ولادت کی جو عید ہے اس میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ تو برسوں سے یہ معمول ہے روزہ رکھنے کا شاید لاکھوں آشکہ نسل روزہ رکھتے ہیں بارہ ربی الاول شریف کو صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد ربی الاول میں پہلے بارہ دن نفر روزوں کی مدنی تحریک سترہ اکتوبر بروزی توار دس ربی الاول کی یہ کار کر دیئے آج تو گیارمی شبتوں بھی بیٹھی ہے شروع ہو چکی ہے اور کافی گزر چکی لیکن آج کے دن تک یہ کار کر دیئے پہلی پوزیشن بارہ روزے رکھنے والیاں اسلامی بینے چار آزار انسو پچھ پن دوسری پوزیشن سات روزے رکھنے والیاں چار آزار سات سو سڑ سٹھ تیسری پوزیشن تین روزے رکھنے والیاں دس آزار چھے سو نوے اوورسیز پہلی پوزیشن بارہ روزے رکھنے والیاں 1,604 سیکنڈ پوزیشن 1,489 تھرڈ پوزیشن تین روزے رکھنے والیا یہ 5,000 16 total بست پوزیشن بارہ روزے رکھنے والیا 5,959 سات روزے رکھنے والیا 6,265 تھرڈ پوزیشن 3 روزے رکھنے والیا 15,706 یہ شعبہ اس طرح عمال اس طرح بہنوں کی طرف سے یہ ملا ہے یہ نیتوں یہ تو روزے جنہوں نے رکھے ہوں گے اب یہ کہ نیتیں نفر روزوں کی تحریک 1 سے لے کر 1 سے لے کر 10 تاریخ تک 1 to 10 ریبیل اول شریف 1443 12 روزوں کی نیتیں 12,840 7 روزے نیتیں 20,763 3 روزوں کی نیتیں 41,098 کل نیتیں 74,701 3 روزے رکھنے والے 16,071 7 روزے رکھنے والے 2,684 یہ اس طرح بھائیوں کی سب کارکردگی تھی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ اب بھی نیتیں بیجتے رہیں انشاءاللہ کل بھی بیان کریں گے پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ربیل اول شریف کی ہفتوں میں بھی انشاءاللہ کارکردگی پیش کی جائے گی پورے مہینے میں 12 رکھنے کم از کم پورے مہینے کے رکھیں تب بھی وہ 12 والے میں تو شامل ہے اس کے بارہ تو ہوئی گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبی یا رب المصطفیٰ جلل جلالهو صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرہ اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب جو مجھے اپنی نیکیوں کا حیثال سواب کریں ان کا بھی سواب اپنے کرم کے شایان شان عطاف بوسیلہ خاتم النبیین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا سواب مزید ان ان کو رنایت فرما تمام خلفہ راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ایمہ مجتہدین تمام انبیاء و مرسلین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والے دائن مصطفی شہیدان و سیران کربلہ جمیل اہل ایویت اطحار امام اعظم غرف الاعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد ایر خان نغیمی امام غزالی مفتی دعوت اسلامی حجی فاروق حجی مشتاق حجی زمزم رضا امام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصا دس ربیل اول شریف کو جو فیضان مدینہ میں اس طرحی بہنوں کا جو اجتماع تھا بلاد حال اس میں ایک بغدر ہوئی تھی تیس شہادتیں ہوئی تھی تھرٹی ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے شریف سال بارہ ربیل اول شریف کو نشتر پارک میں ایک تیشت گردی کے واردات ہوئی تھی دماغ کا ہوا تھا جس میں شاید سشتی سیون شہادتیں ہوئی تھی اگر فگر بھولانی ہو دو ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے اس سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کو ہماری آل اولاد کو حاضرین کو ناظرین کو جو مسلمان ہیں ہر دعوت سامی والے اور والی کو بے حساب مغفرت سے نباز دے یا اللہ پاک ساری امت کی بخشش فرمائے رب کریم ہمیں نیک بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے اے اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں سوز و رقت نصیب فرمائے عشق رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے عشق رسول میں پھڑکنے والا دل عطا فرمائے تڑپنے والی جان عطا فرمائے الہ العالمین ہمارے ہوئے روئے میں تیرے محبوب کی محبت رچ بس جائے اے اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے اپنا عشق عطا فرمائے الہ العالمین صحابہ و اہلِ بیعت کی محبت نصیب فرما اور یا اکرام کی محبت نصیب فرما الہ العالمین ما باپ کی محبت نصیب فرما الہ العالمین ہمیں راحتیں پہنچانے والا بنا لوگوں کو عیزہ نہ پہنچائیں ہم اے اللہ پاک ہمارے اخلاق درست ہو جائیں ہمیں مسکرانہ آ جائیں لوگوں کے ہم کام آئیں لوگوں کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں ما باپ کو نہ ستائیں رشتہ داروں سے جھگڑے نہ کریں صاحب اتحاد اتفاق کے ساتھ مل کر رہیں تیری رضا کے سائے میں سنت ابری زندگی گزارنا نصیب ہو جائے الہ العالمین تبرکات کا دب نصیب ہو موہ مبارک کا دب نصیب ہو تبرکات کے صدقے میں ہماری بیش صاحب بخشش ہو جائے الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما کرونا وائرس کی تباہ کاریاں ختم ہو جائیں کرونا وائرس کے مریض شفاہ یاب ہوں کرونا وائرس دنیا سے دفعہ ہو جائے مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر اپریشن کے آفیت والی رنائت ہو جائے بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہو سب کو آفیت نصیب ہو اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرمو تنگ دستی دور ہو قرصداریاں دور ہو اے اللہ پاک صرف اپنے در کا محتاج رکھ اسی غیر کا محتاج نہ کر مولا کریم جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں جھوٹے کیسوں میں پھسے ہیں نکل آئیں مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں نیک رشتے مل جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی گناہ کار ہوں میں لائے کے جہر ڈر ہوں گناہ کار ہوں میں لائے کے جہر سیدہ ہوں کرر سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یارم کرر سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یارم نگی ہے نام آتار میں کوئی نگی ہے نام آتار میں کوئی کوئی نے کی مجھ کو نہ دے سزا مجھ کو نہ دے تیری یارم کا آسرا یارم بنا دے 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 بنان نگی ہے دے بنان نگی ہے یارم نگی ہے نگی ہے نگی ہے سلی اللہ علیہ وسلم سلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا حشم یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت اما یصفود والسلام علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ ایسا مصطفح سیکھ دی لہ ہم کی مال موسیقی 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 کہتے ہیں او شاہ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جمدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں جمدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں وہ طلب گاری دید رو رو کر وہ طلب گاری دید رو رو کر اے میری ہی جانا سلام کہتے ہیں آپ اتار کیوں پریشا ہے بد سے بد سے بد تل بھی زیر داما ہے آپ آتار کیوں پریشا ہے بد سے بد تل بھی زیر داما ہے ہے ان کو رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان کو رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلم سلام کہتے ہیں مردین کے تاج تار تجھے تجھے لئے سلام سلام کہتے ہیں تجھے یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرب یا قرش یا شمی یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یسف وسلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد مصطفی سب سے آخری نبی عقید سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقید اہل میت کا سب سے آخری نبی عقید اہل میت کا سب سے آخری نبی محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمنا کا لادنا سب سے آخری نبی شاہ رہ دوسرا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی هے حبیم کبریہ سب سے آخری نبی ہیں شفی حلبہ سب سے آخری نبی ہے خمار نزلیا سب سے آخری نبی عقید سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقید اہل میت کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی مدنی مذاکرہ